بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور خوش آمدید پیش خدمت ہے آپ کے لئے امران سیریز کی کہانی شوپی گاما تحریر مظر قلیم ایم اے آواز رحمان خان کیپٹن شکیل بڑی مستادی سے لیبارٹری والے میدان سے دور ایک درخت پر بیٹا دربین لگا کر ڈیوٹی دے رہا تھا امران کی کار اندر جاتے اس نے دیکھ لی تھی اور اس کی رپورٹ اس نے واش ٹرانس میٹر کے ذریعے ایک ٹو کو دے دی تھی اب شام ہو رہی تھی وہ اس ڈیوٹی سے قدرے اکتا گیا تھا کیونکہ سارا دن درخت پر بیٹے بیٹے اس کے پٹیا کڑ گئے تھے وہ چاہتا تھا کہ درخت سے اتر کر کچھ دیر ٹہلے لیکن ایک سٹو کا حکم وہ بالے جان کی طرح تھا جب وہ ملٹری سیگرٹ سروس میں تھا تو اس نے ایک سٹو کے بارے میں کافی باتیں سنی تھی لیکن وہ ان سب کو افثانوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا اس کا خیال تھا کہ اگر وہ ایک سٹو کی ماتہتی میں چلا جائے تو دو دن میں ایک سٹو کو نقاب سے باہر نکلانے پر مجبور کر دے گا لیکن اب جب وہ اتفاق تھے ایک سٹو کی ٹیم میں شامل ہو گیا تھا تو اس کے وہ تمام افثان حقیقت نظر آ رہے تھے ایک سٹو کے معاملے میں وہ ابھی تک کچھ بھی نہیں سمجھ سکا تھا اس نے اپنے طور پر کوشش بھی کی تھی لیکن وہ قطعی ناکام رہا تھا لیکن وہ اس ٹیم میں شامل ہو کر خوش تھا کیونکہ اس نے ایک سٹو کو بہت شاندار بوس پایا تھا اپنے ماتہتوں کی ہر تکلیب کا خیال رکھتا اور ٹیم میں اسے سفدر امران اور جولیا بہت اچھے لگتے تھے بحیثیت دوست بھی اور بحیثیت ذہین آدمیوں کو بھی وہ ان کی شخصیتوں کا قائل تھا امران کا تو وہ گرویدہ ہو چکا تھا اس کا خیال تھا کہ اس جیسا بہترین شخص اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا پہلے چند دن تو وہ اسے ایک بے وقوف آدمی سمجھتا رہا لیکن ماکہ زونگا کے کیس میں جو اس ٹیم کا پہلا کارنامہ تھا وہ اس کی صلاحیتوں کا دلکھول کر اعتراف کر چکا تھا اس نے دیکھا کہ امران ہر قسم کی سیچویشن کو بخوبی ہینڈل کر سکتا ہے وہ ٹیم کے چند ممبروں کی طرح امران کی بکواس سے اکتاتا نہیں تھا بلکہ امران کی بکواس اس کے لیے ہمیشہ دلچسپی کا باعث بنی رہی اچانک وہ اپنے خیالات سے چونک پڑا کیونکہ اس نے لیبورٹری کا دروازہ زمین سے اوبرتے دیکھا اس نے تمام خیالات اپنے ذہن سے جٹک دیئے اور چوکس ہو کر دیکھنے لگا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک چھوٹی سی کار باہر نکلی اور پھر دروازہ زمین میں دس گیا اس نے جلدی سے ٹرانس میٹر پر ایک دو کو اس بارے میں اطلاع دی اور وہاں سے تعاقب کی اطلاع پا کر وہ پورتی سے درخت سے نیچے اترا اور باگتا ہوا نزدیکی جاڑیوں میں چپی ہوئی کار میں بیٹھ گیا اور پھر کار تیزی سے ناہبوار زمین میں اچھلتی کوت تھی مین روڈ پر آ گئی اس نے جگہ ہی ایسی منتخب کی تھی کہ اگر کسی کا تعاقب کرنا بھی پڑے تو وہ اس سے پہلے ہی مین روڈ پر پہنچ جائے اسے معلوم تھا کہ ابھی ڈاکٹر جوہر کی لیبورٹری سے نکلنے والی کار اس طرق پر نہیں پہنچی ہوگی کیونکہ لیبورٹری کی بائی روڈ کافی طویل تھی اسی لئے اس نے کار آہستہ آہستہ رینگ دی ہوئی محسوس کی پھر بیک میرر پر اسے مطلوبہ کار تیزی سے اپنی طرف آتی دکھائی دی ایک لمحہ کے لئے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کار کو روک کر اس سے پیٹرول کی درخواست کریں تاکہ وہ آسانی سے کار چلانے والے کی شکل دیکھ سکے لیکن پھر اس نے خیال بدل دیا کیونکہ اس طرح وہ اس کار والے کی نظروں میں رہ جاتا اور تاقب میں اس کی کار دیکھ کر سمجھ جاتا چنانچہ کار کی رفتار بدستور ویسی ہی رہی چند ہی لمحوں میں پچھلی کار تیزی سے اوورٹیک کرتی ہوئی آگے نکل گئی اس نے کار چلانے والے کی ہلکی سی جلگ دیکھی جب آگے جانے والی کار سے فاصلہ بڑھ گیا تو کیپٹن شکیل نے بھی کار کی رفتار بڑھا دی اور ایک مخصوص فاصلہ دے کر اگلی کار کا تاقب شروع کیا دونوں کاروں نے مختلف سڑکیں پار کی اور پھر دونوں کاریں شہر کے مصروف ترین سڑک پر آگے پیچھے دوڑنے لگی اچانک آگے جانے والی کار ایک بہت بڑے میڈیکل سٹور کے سامنے رک گئی اس میں سے ایک دوہرے بدن کا محمر آدمی باہر نکلا اور سٹور میں داخل ہو گیا کیپٹن شکیل نے بھی اپنی کار فٹ پات کے ساتھ کڑی کر دی اور اس آدمی کا سٹور سے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا تھوڑی دیر بعد وہ آدمی ہاتھ میں ایک بینڈل اٹھائے سٹور سے باہر نکلا اور پھر اس کی کار دوبارہ سڑک پر تیزی سے باگنے لگی اب اس کا رخ شہر سے باہر سیول لائنز کی طرف تھا جہاں عمرہ اور افسروں کی شاندار کھوٹی آتی پھر کار ایک بہت بڑی کھوٹی کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو گئی کیپٹن شکیل کی کار کھوٹی کے سامنے سے گزرتی چلی گئی کھوٹی پر کوئی نیم پلیٹ نہیں تھی کیپٹن شکیل نے کافی آگے جا کر کار کڑی کر دی اور خود پیدل واپس کھوٹی کی طرف چل پڑا کھوٹی کا عظیم و شاند پاٹک بنتا دیوارے چونکہ کافی بلند تھی اسی لئے ان کے اندر کوتنا ناممکن تھا کیپٹن شکیل نے سوچا کہ کھوٹی کے اندر جا کر دیکھے لیکن ایک سو نے صرف تعاقب کرنے کا ہی کہا تھا اسی لئے اس نے ایک درخت کے نیچے جا کر ایک سو کو کول کرنا شروع کر دیا تاکہ اس سے نئی ہدایات لے سکے لیکن کافی دیر کی کوشش کے باوجود رابطہ قائم نہ ہوا اور کیپٹن شکیل نے ایک طویل سانس لے کر ٹرانسمنٹر بند کر دیا اب اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ کھوٹی کے اندر جا کر معلوم کرے گا چنانچہ وہ تیزی سے چلتا ہوا کوٹی کی پشٹ پر پہنچ گیا یہ وہ کوٹی نہیں تھی جس میں وہ جولیا کا تعاقب کرتا ہوا آیا تھا آخر پشٹی دیوار میں اسے مطلوبہ جگہ مل ہی گئی دیوار کے ساتھ ساتھ کوئی مطلوبہ درخت بھی نہیں تھا جس کے ذریعے وہ کوٹی میں کوچ جاتا چنانچہ اس نے پشٹ پر گندے پانی کا گٹر دیکھ کر اس گٹر میں سے اندر جانے کا فیصلہ کیا لیکن یہ دیکھ کر اس کی امیدوں پر عوص پڑ گئی کہ گٹر کا سراخ موٹی جالی سے بنتا اس نے ایک بار پھر ادھر ادھر کا جائزہ لیا لیکن کوئی اور صورت نظر نہ آئی آخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسی پر زور آزمائی کریں اس نے زمین میں لیٹ کر سلاخوں سے زور آزمائی شروع کر دی کافی اندیرہ پیٹ چکا تھا اسی لئے فی الحال دیکھے جانے کا کوئی خطرہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود وہ اپنے کرتو پیش سے کافی محتاط نظر آ رہا تھا کافی دیر کی زور آزمائی کے بعد وہ جالیوں کارنے میں کامیاب ہو چکا تھا اس کے لئے اسے اپنے جسم کی پوری قوت استعمال کرنی پڑی تھی پھر وہ سمٹ سمٹا کر اندر داخل ہوا کپڑوں پر دبے تو پڑ گئے تھے لیکن اس نے پرواہ نہ کی اور تیزی سے اصل امارت کی طرف چلا اس نے پاؤں سے جھوتیں اتار کر جیب میں ڈال لیا اور پھر گندے پانی کے پائپ کے ذریعے سے وہ تیزی سے چھت کی طرف کرنے لگا چند ہی لمحوں بعد وہ چھت پر پڑا زور زور سے استان سے لے رہا تھا پھر وہ اٹھ کر نیچے جانے کا راستہ ڈونڈ لے لگا اسے مشرقی کونے میں سیڑیا نظر آ گئی اسے اتر کر وہ ایک گیلری کے چھت پر پہنچا وہاں کمرے کے روشندانوں کی خطار تھی ایک روشندان میں سے روشنی باہر آتے دیکھ کر وہ احتیاط سے اس کی طرف بڑھا جیب سے نقاب نکال کر اس نے موپر چڑھا لیا اور پسٹول ہاتھ میں لے کر وہ روشندان سے اندر چانکنے لگا اسے حیرت کا شدید جھٹکہ لگا کیونکہ کمرے میں ایک بہت بڑی میس کے گرد چھے نقاب پوش بیٹے ہوئے تھے اور ان کے درمیان ایک ٹیلی ویشن نما مشین موجود تھی وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی ٹرانس میٹر ہوگا وہ چھپکے سے ان کی حرکات دیکھتا رہا اچانک اس نے ان کو چونکتے ہوئے دیکھا کیونکہ مشین کا پردہ روشن ہو گیا تھا اور پھر پردے پر ایک اور نقاب پوش کی تصویر ابری وہ شاید کچھ ایک کام دے رہا تھا روشندان چونکہ شیشے کا تھا اس لئے ان کی آواز اس تک نہیں پہنچ رہی تھی اس نے چاہا کہ روشندان کول کر ایک جری بنا لے لیکن روشندان اندر سے بنتا اس نے واش ٹرانس میٹر پر ایکس ٹو سے رابطہ خائم کرنے کی کوشش کی لیکن ایک بار پھر ناکام رہا نجانے ایکس ٹو کہاں چلا گیا تھا وہ دوبارہ اندر کے ماحول کا جائزہ لینے لگا اچانک ایسا محسوس ہوا جسے کوئی اس پر اچھل پڑا ہو اس کے پسٹول کی نالی شیشے کو لگی اور تڑاخے کی آواز سے شیشہ ٹوٹ گیا وہ تیزی سے پلتا لیکن یہ دیکھ کر اس کا دل جل گیا کہ وہ ایک چھوٹی سی چپ کے لی تھی جو دیوار سے نجانے کیا سوچ کر اس پر اچھلی تھی اب وہاں رکنا بیکار تھا کیونکہ شیشہ ٹوٹنے سے وہ لوگ چوکنہ ہو گئے تھے وہ اٹھ کر سیڑیوں کی طرف بھاگا لیکن آگے دروازہ بنتا شاید انہوں نے الیکٹرک سسٹم استعمال کیا تھا اب وہ گیلری میں حقیر چوہے کی طرح پس چکا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے کہ اچھانک باہر روشندان سے برین گن کی نالیں باہر نکل آئیں اور پھر گیلری کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور دون اقاپوش پینک دو ان میں سے ایک نقاپوش نے کرجدار آواز میں کہا ایک لمحے کے لئے تو اس کا دل چاہا کہ ان میں سے کمس کم ایک کو گولی مار دے لیکن پھر برین گنوں کو دیکھ کر ارادہ تبدیل کر دیا کیونکہ وہ بڑی آسانی سے چلنی کیا جا سکتا تھا اس نے پسٹول نیچے پینک کر ہاتھ اوپر اٹھا دیئے اور تھوڑی دیر بعد وہ ان نقاپوشوں کے آگے چلتا ہوا اسی کمرے میں آ پہنچاتا ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پیچھے بان دیئے اور اسے ستون کے پاس کھڑا کر دیا مشین پر ایک بار پھر روشنی نمدار ہوئی اور غررائی ہوئی آواز نکلی اسے گرفتار کر لیا گیا ہے جی ہاں ان میں سے ایک نے مودبانہ جواب دیا اچھا میں خود وہی پہنچ رہا ہوں اس کی کڑی نگرانی کی جائے یہ سب سن کر وہ اور بھی چوکنے ہو گئے تقریباً آدھا گھنٹے بعد ایک شخ جس نے سر سے پیر تک چست سیاہ لباس پہنا ہوا تھا اور مو پر ایک سیاہ نقاب تھا جس نے اس کا مو اور سر پوری طرح ڈک رکھا تھا اسے اندر آتا دیکھ کر وہ سب اٹینشن ہو گئے وہ پروخار انداز میں چلتا ہوا کیپٹن شکیل کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اور باقی نقاب پوش پرین گنے لیے اس کے ارگر کھڑے ہوئے اس کا نقاب اتار دو ان کے باس نے ایک نقاب پوش کو حکم دیا اور نقاب پوش نے آگے بڑھ کر اس کی مو سے نقاب کینچ لیا کیپٹن شکیل کو دیکھ کر وہ سکس ٹونگ پڑے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ وہ نوجوان تھا جو ایک بار پہلے ان کی خید سے بھاگ نکلاتا اہو تم وہی ہو کرسی پر بیٹے ہوئے ان کے باس نے کہا لیکن کیپٹن شکیل نے کوئی جواب نہ دیا بتاؤ تم کون ہو اور کس طرح سے تعلق رکھتے ہو اچھانک باس غررایا اس کی آواز میں سینکڑوں درندوں کی غرراہت تھی کیپٹن شکیل جیسے مضبوط آساب والے کے بجائے کوئی اور شخص ہوتا تو آواز سن کر ہی کام جاتا لیکن کیپٹن شکیل پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اتمنال سے کڑا رہا اچھا بتاؤ تمہارا ایک سٹو سے کیا تعلق ہے باس نے دوبارہ پوچھا کیا میں شوپی گاما سے مخاطب ہوں کیپٹن شکیل کے ذہن میں اچھانک خیال ابرا اور اس نے پوچھ ہی لیا ہاں ہاں تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم شوپی گاما سے مخاطب ہو ورنہ سینکڑوں آدمی اس کی آواز سننے کی خواہش لیے قبروں میں پہنچ گئے اب سیدھی طرح میرے سوالوں کا جواب دو ورنہ تم جانتے ہو کہ شوپی گاما کسے کہتے ہیں شوپی گاما نے دوبارہ کہا پوچھو کیپٹن شکیل نے کچھ سوچ کر کہا ایک سٹو سے تمہارا کیا تعلق ہے میں ایک سٹو کی ٹیم کا ایک رکن ہوں کیپٹن شکیل نے اتمنان سے جواب دیا تمہارا نام ڈائیمنڈ پرنس کے نام سے پکارا جاتا ہے ڈائیمنڈ پرنس کیا مطلب اس شروعی سے میں اس نام سے مشہور ہوں ہاں ایک سٹو کون ہے یہ مجھے معلوم نہیں مجھے اس ٹیم میں آیا بھی چند ماہی ہوئے ہیں پہلے کیا کام کرتے تھے ایک مقامی فرم میں مینجر تھا یہاں کیسے پہنچیں ایک سٹو کی ہدایت پر اس کوٹی کی نگرائنی کر رہا تھا پھر اپنے تجسس میں مجبور ہو کر اندر گست آیا اور نتیجہ ظاہر ہے ایک سٹو کو رپورٹ کیسے پہنچاتے ہو واش ٹرانس میٹر کے ذریعے ایک سٹو خود ہی رابطہ قائم کرتا ہے اور شوپی گاما کے اشتارے پر ایک نقا پوشنے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے گڑی اتارنی چاہی اور اسی لمحے کے لیے کیپٹن شکیل نے سارا چکر چلایا تھا کیونکہ ہاتھوں کی رسیہ اس نے کلائی میں لگی ہوئے بلیڈ کے ذریعے پہلے ہی کاٹ لی تھی کیپٹن شکیل کے ہاتھوں میں ایک جوٹا سا کنگن ہر وقت موجود رہتا یہ کنگن اس نے ملٹری کی ایک مہم میں ایک افریقی سے تحفے کے طور پر لیا تھا کلائی کے ہلکے سے دباؤ سے اس کنگن کا بالائی حصہ کھل جاتا اور اس میں سے ایک انتہائی تیز بلیڈ باہر نکل آتا تھا جس کے ایک ہی وارث آدمی کو موت کے گاٹ اتارا جا سکتا ہے افریقہ کے بھومی قبائل کا یہ ایک محسوس ہتھیار تھا جس سے وہ شیروں کو چشم زدن میں ختم کر دیتے تھے اور اس کی کنگن نے اس کے ہاتھوں کو رسیوں سے آزاد کر دیا تھا چنانچہ جیسے ہی وہ کیپٹن شکیل کے سامنے آیا کیپٹن شکیل نے پورتی سے اسے آگے رکھ لیا اور دوسرے ہاتھ کو اس کی گردن کے گرد لپیٹ لیا وہ آدمی کافی قسمہ سایا لیکن کیپٹن شکیل کی گرفت مضبوط تھی برین گنے نیچے پینک دو ورنہ میرے بازو کا ایک ہی جڑکہ اس کی گردن توڑ دے گا کیپٹن شکیل کی آواز انتہائی بیانک تھی تمام نقاب پوش گبرا گئے شاید یہ آدمی کافی اچھی پوزیشن کے مالک تھے شوپی گاما بھی کرسی سے اٹھ کر کڑا ہوا اور ایک لمحے کے لئے شوپی گاما چپ کا کڑا رہا جلدی کرو ورنہ کیپٹن شکیل گھرایا اور بازو کو ذرا سا دباؤ دیا اس آدمی کی آنکھیں باہر نکلنے لگی اور پھر شوپی گاما کے اشارے پر نقاب پوشوں نے برین گنے نیچے پھینک دی اور پھر ان میں سے ایک نے دوبارہ برین گن اٹھائی لیکن کیپٹن شکیل نے پرتی سے اس آدمی کو دکھا دے کر فرش پر گرا دیا اور اچھل کر ایک آدمی کے لات مار دی اور برین گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ پڑی کیپٹن شکیل کی لات کھا کر وہ شوپی گاما پر جرا دوسرا آدمی کیپٹن شکیل کی طرف لپکا لیکن اس کی کلائی کے ایک ہی جڑکے نے اس آدمی کی شہرک کار دی اور اسے ایک چیخ مارنے کی محلت بھی نہ ملی اب کمرے میں ایک زوردار جنگ کھڑ گئی وہ تعداد میں پانچ تھے اور کیپٹن شکیل اکیلا کمرے میں ناشتہ پر رہا تھا اور پھر دوسرے آدمی کی گردن بھی آدھی کٹ کر جھول گئی کیپٹن شکیل کی کوشش تھی کہ وہ کسی شخص کو برین گن نہ اٹھانے دے اور وہ اب تک اس میں کامیاب رہا تھا پسٹول شاید کسی کی جیب میں نہ تھا اور پھر شوپی گاما کیپٹن شکیل کے داؤں میں آ گیا اس نے اس پر بھی کنگن استعمال کرنا چاہا لیکن وہ بے انتہا پرتیلہ ثابت ہوا اس کا وار خالی گیا شوپی گاما اس سے کسی جونگ کی طرح لپڑ گیا اسی اسنا میں باقی نقاب پوش برین گنوں کی طرف لپکے کپٹن شکیل نے سوچا کہ اب جان بچائی جائے چنانچہ اس نے شوپی گاما کو اٹھا کر ایک نقاب پوش پر دے مارا اور خود دروازے کی طرف پا گا دروازہ کلا ہوا تھا اور وہ تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا اس کے پیچھے گولیوں کی بار دروازے سے ٹکرائی لیکن وہ دروازہ پار کر چکا تھا اب وہ تیزی سے ایک برامدے میں ہوتا ہوا کمپونڈ میں پہنچا باگتی ہوئے قدموں کی آوازیں سن رہا تھا مینگیٹ کی طرف جانے کے بجائے وہ کوٹی کی پوش کی طرف باگا اور چند ہی لمحوں بعد وہ گٹر میں گز کر باہر نکل چکا تھا پھر وہ مختلف سڑکوں پر اندہ دن باگتا ہوا اپنے کار کے پاس پہنچا اور اس کی کار ایک ہی جڑکے سے سرک سے باہر نکل گئی وہ کار کو اندہ دن چلا رہا تھا آخر مختلف سڑکوں سے ہوتا ہوا وہ شہر کی ایک بارونک سڑک پر پہنچ گیا اس نے بیک میرر سے دیکھا لیکن تاقب میں کوئی کار نہ پا کر اتمنان کی سانس لی بہرحال وہ اپنی ذہانت اور فطری دلیری سے ایک خطرناک سیچویشن سے بچ نکلا تھا اب کار کا روخ اس کے فلیٹ کی طرف تھا امران کیپٹن شکیل اور سبزر تین اور ڈاکٹر جوہر کی لیبارٹی سے کافی فاصلے پر ایک ترخت کے نیچے کڑے تھے کیپٹن شکیل کی ریپورٹ پر ایک تونے سیول لائنز تھی اس کوٹی پر فوری چاپا مارا تھا لیکن کوٹی بلکل سنسان تھی مجرم اسے فوری طور پر خالی کر چکے تھے ایک سبزر کو وزارت خارجہ کے دفتر سے فارغ کرا دیا تھا کیونکہ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ شوفی گاما کا مقصد تراصل ڈاکٹر سے کوئی فارمولہ حاصل کرنا ہے لیکن کیا ڈاکٹر جوہر بھی مجرموں کے ساتھ مل گیا ہے کیونکہ کیپٹن شکیل کی ریپورٹ سے صاف ظاہر تھا کہ ڈاکٹر جوہر کی لیبورٹری سے کار میں سوار ہو کر اس کی کوٹی تک گیا تھا اور عمران جانتا تھا کہ ڈاکٹر جوہر کی لیبورٹری میں سوائے ڈاکٹر جوہر کے اور کوئی نہیں ہوتا لیکن کیپٹن شکیل کو اس کوٹی میں ڈاکٹر جوہر نظر نہیں آیا تھا اور پھر وہاں شوفی گاما آدھا گھنٹے بعد پہنچا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کوٹی میں موجود نہیں ہے دوسری بات یہ سوچی جا سکتی ہے کہ ڈاکٹر جوہر کسی نقا پوش کے روپ میں موجود تھا تو پھر سارا کیس کی ختم ہو جاتا تھا کیونکہ پھر شوفی گاما کو اس فارمولے کے حصول کے لیے کیا دیر تھی لیکن شوفی گاما کی اس ملک میں موجود کی اس بات کی دلالت کرتی تھی کہ وہ ابھی تک فارمولہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا عمران کے ذہن میں ایک خلشتی کے اصل راز کیا ہے وہ ڈاکٹر جوہر سے بھی اس بارے میں نہیں پوچھ سکتا تھا کہ اس کار میں کون تھا کیونکہ ڈاکٹر جوہر مجرموں سے ملا ہوا تھا تو مجرم یقینا چونک پڑھیں گے کہ لیبارٹری کی نگرانی ہو رہی ہے اور یہ چیز عمران کے خیال میں ان کے خلاب بھی جا سکتی تھی کیونکہ خدا خدا کر کے تو انہیں ایک لائن آف ایکسن ہی ملی تھی اگر وہ بھی حادثے گواں بیٹھتے تو پھر اندیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہ جاتے اور مجرم اپنا کام کر جاتے ان کا ارادہ تھا کہ وہ تینوں کسی طرح ڈاکٹر جوہر کی لیبارٹری میں گز کر اندر کا جائزہ لیں کیونکہ کل والے واقعے نے ڈاکٹر جوہر کی حیثیت بھی مشکوک بنا دی تھی سب در اور شکیل ایک تو کے حکم سے عمران کا ساتھ دینے آئے تھے لیکن اب مسئلہ تھا لیبارٹری میں جانے کا اس کا کوئی حل کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ ڈاکٹر جوہر کے علم میں لائے بغیر لیبارٹری کے انسر جانا تقریباً ناممکن تھا اب تم ہی کوئی طریقہ سوچو سب در نے سوچتے سوچتے اتا کر عمران سے کہا اور عمران سر پر ہاتھ پیرنے لگا کیپٹن شکیل بھی خاموش تھا شاید وہ بھی دماغ لڑا رہا تھا تم ہی کچھ بتاؤ کیپٹن عمران نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا کیپٹن شکیل چونک پڑا میرا تو خود دماغ سوچ سوچ کر ماؤ ہو رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیپٹن شکیل نے کہا آج تمہاری ریڈی میٹ کوپری کیا سو رہی ہے سب در نے پھر عمران سے پوچھا سب دراصل عمران کے ذہن سے بے حد مروعک تھا کئی مسائل جو بظاہر ناموں کے نظر آتے تھے عمران کے ذہن نے چھٹکیوں میں حل کر دیئے تھے اس لئے نفتیاتی طور پر سب در کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ عمران ہر حالات میں اس کا کوئی حل نکال ہی لے گا اور عمران کو خاموش دیکھ کر اس پر اکتاہت تاری تھی وہ چاہتا تھا کہ عمران جلدی سے کوئی حل سوچے تاکہ اس کا دماغ کو سکون پہنچے لیکن عمران خود حیران تھا کہ آخر کون سی تدبیر عمل میں لائی جائے عمران نے سب در کا سقرہ سن کر چونکنی کی اداکاری کی مجھ سے کچھ کہا گیا اور کیا تمہارے فرشتوں سے کہہ رہا ہوں سب در جل ہی گیا اسے عمران کی بےوقت کی ایکٹنگ کبھی کبھی کھل جاتی تھی ہو سکتا ہے بھائی بہت کچھ ہو سکتا ہے عمران نے مسلسل سر پر ہاتھ پیرتے ہوئے کہا لیکن تمہاری ریڈی میٹ کوپڑی پر کوئی تجویز نہیں سوچ سکتی سب در نے بھی تنس کی بھائی بات یہ ہے کہ میری کوپڑی کے سل ختم ہو گئے ہیں بازار سے انگلیس سل ملتے ہی نہیں اور دیسی سلوں سے اپنی کوپڑی پر الٹا اثر پڑتا ہے ایک تدبیر سمجھ میں آتی ہے کیپٹن شکیل اچانک بولا اور وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے میرے خیال میں اگر ہم میں سے ایک میدان کے پاس جا کر مشکوک حالت میں پھرے تو یقینا ڈاکٹر جوہر کے علم میں آ جائے گا اور جیسے ہی وہ گرفتار کرنے کے لئے دروازے سے باہر آئے گا باقی دو بھی چپ کر اندر چلے جائیں لیکن باقی دو کس طرح اندر جائیں گے سبدر نے سوچتے ہوئے کہا تدبیر تو شاندار ہے ہاں آرے اب میری بھی ریڈی میٹ کوپڑی نے کام شروع کر دیا ہے وہ مارا بھئی واقیپٹن شکیل صاحب اپنے میری کوپڑی میں کرنٹ دوڑا دیا ظالم سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اب تو ہر چیز روزے روشن کی طرح صاف نظر آ رہی ہے عمران بولتا ہی چلا گیا کچھ بتاؤ گے بھی یا یوں ہی بیتو کی ہانکے جاؤ گے سبدر نے جنجلا کر کہا صبر پیارے سبدر صبر ابھی تو میری کوپڑی چالو ہونی ہے اور تم ابھی سے گبرا گئے ہو نباہ کرنے کے لئے تو ساری عمر پڑی ہے عمران نے آنکھیں جھپکتے ہوئے کہا اور کیپٹن شکیل نے زوردار قہ گہا لگایا سبدر بری طرح جیم گیا اچھا آپ تدبیر بتا رہے ہیں کیپٹن شکیل نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے پوچھا تدبیر ارے میں تقدیر بتا سکتا ہوں میں نے دس سال نجوم اور پامسٹری کا متعلیہ کیا ہے اور دو سال پروفیسر علی عمران ماہریں نجوم اور پامسٹری حیثیت سے دکان لگائی ہے عمران کی بکواس دوبارہ چالو ہو گئی سبدر کو غصہ آ گیا لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا عمران سے بازی جیتنا اس کے بستے باہر تھا اچھا سنو سبدر تم کار میں بیٹھ جاؤ ہم دونوں ڈگگی میں چھپ جاتے ہیں میک اپ میں تو تینوں ہیں اس لئے پہچانے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تم کار سے نکل کر ادھر ادھر دیکھنا مختلف مشکوک حرکات کرنا اور جب لیبوٹری کا دروازہ اوبرنے لگے تو باگ کر گاڑی میں بیٹھنا اور پھر کار کو موڑ کر باگنے کی کوشش کرنا لیکن خیال رہے گے خواہ مخواہ ظاہر نہ کرنا ڈاکٹر تمہیں اپنے کسی سائنسی طریقے سے گرفتار کرنے کی کوشش کرے گا تو کار بھی ساتھ ہی جائے گی اور اس طرح ہم دونوں بھی اس کی نظروں سے محفوظ اندر پہنچ جائیں گے اور پھر بعد میں جو بھی گزرے گی دیکھا جائے گا امران نے بات بتا ہی تو سفدر اور کیپٹن شکیل کو اس کی ریڈی میٹ کوپری پر یقین لانا ہی پڑا بہرحال سفدر کیپٹن شکیل کی ذہانت کا بھی معترف ہو گیا جس نے اس تدبیر کیلئے راستہ بتایا تھا اب وہ تینوں جاڑیوں کی ہوت میں کڑی کار کی طرف بڑھنے لگے سفدر نے اس ٹیئرنگ سب بالا امران اور کیپٹن شکیل ڈگی میں گز گئے ہوا کے لئے ڈگی میں ذرا سی درس رکھ لی تھی سفدر نے کار سٹارٹ کر کے جاڑیوں سے نکالی پھر کار تیزی سے ناہموار میدان کو عبور کر کے مین روڈ پر آ گئے سفدر نے کار کی رفتار تیز کر دی اب کار مین روڈ کے چکر کاٹ کر اس بائی روڈ پر چل پڑی جو سی دی اسی میدان کی طرف جاتی تھی جہاں ڈاکٹر جوہر کی لے بارڈری تھی کافی آگے جا کر سفدر نے کار روک دی اور خود کار میں سے باہر نکلایا پہلے تو غور سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر زمین پر لیٹ کر آگے رینگنے لگا پھر ایک جگہ اس نے جیر سے چھوٹی سی چیز نکالی اور اسے زمین پر رکھ کر غور سے دیکھنے لگا پھر جلدی سے اس کو اٹھا کر جیب میں ڈالنے لگا اور پھر وہ دونوں ہاتھوں سے آہستہ آہستہ زمین کودنے لگا وہ کامیاب ترین ایک ٹک کر رہا تھا اچانک وہ آہستہ سے چونگ پڑا جب اس نے لیورٹری کا دروازہ زمین میں سے ابرتا دیکھا لیکن فوراں ہی لاپروہی سے زمین کودنے لگا جیسے اس نے اس طرف دیکھا ہی نہ ہو پھر جب دروازہ پوری طرح باہر نکلایا تو وہ یک دم اچھلا اور کار میں بیٹھنے کے لیے بھاگا اس نے کار بھی سٹارٹ نہ کی تھی کہ یک دم دروازے میں سے ایک پولادی جال اس پر آ پڑا اور کار گسٹ کر اس دروازے کی طرف جانے لگی توڑی دیر میں کار دروازے کے اندر داخل ہو چکی تھی شکر یہ تا کہ الٹی نہیں تھی بہرحال جیسے ہی دروازے میں پہنچی پھر خود کار لفٹ کے ذریعے وہ ڈاکٹر جوہر کے ڈرائنگ روم کے سامنے کڑی تھی اب جال کار پر سے غائب ہو چکا تھا اور ڈاکٹر جوہر کار کے دروازے کی طرف فستول کیے سفدر کو باہر آنے کا اشارہ کر رہا تھا سفدر چھپکے سے باہر نکلایا ڈاکٹر جوہر نے سفدر کو ہاتھ اوپر اٹھانے کے لیے کہا اور خود اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کا ریوالور نکال لیا اب وہ سفدر کو ریوالور کی نوک پر مجبور کر کے ڈرائنگ روم میں لے گیا جیسے ہی سفدر اور ڈاکٹر جوہر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے عمران اور کیپٹن شکیل کار کی ڈکٹی سے باہر نکل آئے اور بڑے احتیاط سے ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑے ڈرائنگ روم خالی تھا چاہیے ڈاکٹر جوہر سفدر کو آگے لے جا چکا تھا وہ دونوں آہستہ آہستہ سے ڈرائنگ روم میں گز گئے اور عمران نے دوسرے دروازے سے سر نکال کر آگے دیکھا تو ڈاکٹر جوہر سفدر کو لے کر ایک اور رہداری میں مر رہا تھا اس نے کیپٹن شکیل کو اشارہ کیا اور دونوں دوے پاؤں ڈاکٹر جوہر کے پیچھے چل پڑے وہ بے حد محتاط تھے کہیں ڈاکٹر ان کے پاؤں کی چاپ نہ سن لے اس طرح بنا بنایا گیل بگڑ بھی سکتا تھا ایک رہداری مڑ کر وہ ایک بہت بڑے حال میں گز گئے یہاں ڈاکٹر جوہر نے سفدر کو ایک پیشے کے بنے ہوئے کیبن میں بند کر دیا تھا اور ابھی مڑ ہی رہا تھا کہ اچانک عمران نے اچھل کر ریوالور کا دستہ زور سے اس کے سر پر دے مارا اور ڈاکٹر جوہر کوئی آواز نکالے بغیر ہی فرش پر ڈیر ہو گیا ارے بڑا بودہ آدمی نکلا یہ تو پہلی ہی وار میں ڈیر ہو گیا عمران نے وہ چلتے ہوئے کہا کیپٹن شکیل نے جھک کر ڈاکٹر جوہر کی نفس دیکھی کہ کہ ہوں یہ واقعی مر تو نہیں گیا لیکن شکر ہے ڈاکٹر صرف بے ہوشی ہوا تھا اب وہ اتمنان سے لیبارٹری کی چاند پین کر سکتے تھے پھر عمران نے ڈاکٹر کو اٹھا کر ڈرائنگ روم میں لٹا دیا ادھر سفدر شیشے کے کیبن میں بند شاید انہیں پکار رہا تھا کیونکہ اس کے ہونڈ ہلتے تو انہیں نظر آ رہے تھے لیکن آواز نہیں آ رہی تھی پیارے سفدر اب تم یہی کڑے رہو ہم تو چلے عمران نے ہانک لگائی مگر سفدر کے پلے کچھ نہ پڑا آخر عمران نے سفدر کو آزاد کرانے کے لیے شیشے کے کیبن کو بغور دیکھنا شروع کر دیا لیکن اس میں کوئی دروازہ نہیں تھا نہ ہی کوئی ایزی چیز نظر آ رہی تھی جس سے کیبن کے کلنے کا جواز پیدا ہو سکتا کیپٹن شکیل اور عمران آنکھے پاڑ پاڑ کر اور ٹھونگ پجا کر شیشے کو دیکھ رہے تھے لیکن شیشہ بھی بلٹ فروک تھا آخر کیپٹن شکیل کو کونے میں ایک جگہ ذرا سی ابری ہوئی اس نے زور سے دبایا تو ایک ہلکی سی آواز سے کیبن کا ایک تیشہ لہدہ ہوا اور سفدر باہر نکل آیا اب وہ تینوں تیزی سے اس رہداری کی طرف پڑے جس کے ایک کمرے سے عمران نے خفیہ راستہ ڈونڈا تھا جب وہ اس کمرے میں پہنچے تو کمرے کا دروازہ ذرا سا بنتا انہوں نے دروازہ کولا تو کمرہ حضب معبول خالی تھا عمران نے فوراں اچھل کر روشندان کی مخصوص طلاق کو کینچا تو کمرے کی دیوار ہٹ گئی پیارے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کی مدد اور مہربانی سے ہمارا چینل مونٹائز ہو سکے شکریہ وہ تینوں اس کمرے میں پہنچ گئے جیسے ہی وہ اس کمرے میں پہنچے دیوار دوبار اپنی جگہ پر آگئی اس کمرے میں اندیرہ تھا عمران نے جیب سے ایک ٹھوٹی سی ٹورچ نکالی اور کمرے میں لگے ہوئے سوچ بورٹ کی طرف پڑ گیا پھر بٹن دباتے ہی کمرہ روشنی میں نہا گیا یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں پرانے زمانے کا فرنیچر تھا فرش پر بھی ایک خوبصورت قائلین بچا ہوا تھا اس کمرے کا اور کوئی دروازہ نہیں تھا کمرے کی قائلین پر ہلکی ہلکی گھر جمع ہوئی تھی اور فرنیچر کا بھی یہی حال تھا جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کمرے میں کوئی بھی کافی دنوں سے داخل نہیں ہوا عمران اور سفدر اور کیپٹن شکیل حیرانی سے اس کمرے کو دیکھ رہے تھے کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے یہ پتہ چلتا کہ اسے خفیہ طور پر بنایا گیا ہو اب وہ سوچ رہے تھے کہ شاید اس میں کوئی اور خفیہ دروازہ ہوگا چنانچہ وہ تینوں دیواروں کو ٹھونک بجا کر دیکھنے لگے لیکن کافی دیر کی محنت کے باوجود بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا آخر عمران کے ذہن میں ایک تجویز آئی اس نے کیپٹن شکیل اور سفدر سے کہا کہ یہ سوفا سٹ ذرا دیوار سے لگا دیں شاید قائلین کے نیچے کوئی خفیہ راستہ ہو چنانچہ سب نے مل کر ان سوفا سٹوں کو ایک طرف لگایا اور جب انہوں نے اس قائلین کو ہٹایا تو نیچے لکڑی کا ایک بہت بڑا تختہ فرش میں جڑا ہوا تھا تھوڑی سی محنت کے بعد وہ تختہ اٹھانے میں کامیاب ہوئے نیچے ایک زینہ تھا وہ زینہ ایک بہت بڑے حال میں جا کر ختم ہوا جہاں ہر طرف علماریاں ہی علماریاں تھی ایک علماری کو کولا تو اس میں فائلیں تھی امران نے جب ان فائلوں کو کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھیں چمکنے لگیں کیونکہ ان میں بیش بہا فار مولے درج تھے جو شاید ڈاکٹر جوہر کا آئندہ پروگرام تھا باقی علماریاں میں سائنسی موضوع پر نادر ترین کتابیں تھی شاید ڈاکٹر جوہر کی لائبریری تھی واقعی ایک سائنسدان کے لیے وہ ایک بیش بہا خزانے کا درجہ رکھتی تھی لیکن امران کو مطلب کی کوئی چیز ان میں سے برابند نہ ہو سکی اسی لئے وہ مایوس ہو کر واپس چلے گئے اور پھر پہلے والے طریقے سے دوبارہ رہداری میں پہنچ گئے امران صاحب اتنی محنت کا نتیجہ کیا نکلا سفدر نے مو بنا کر کہا کل کے اخبار میں پڑنا امران نے مو بناتے ہوئے کہا کیا مطلب سفدر اخبار کا نام سن کر چونک پڑا مطلب یہ کہ نتیجے تو اخبار ہی میں نکلا کرتے ہیں نا امران نے سادہ سا جواب دیا اور سفدر دوبارہ مو بنا کر رہ گیا اب وہ تینوں رہداری سے گزر کر ڈاکٹر جوہر کی لیبورٹری میں پہنچ گئے لیبورٹری بہت وسیع و عریض تھی اور بالکل موڈرن سائنسی آلات سے مزین امران توڑی دیر ہر مشین کو دیکھتا رہا اور پھر مایوس ہو کر سر ہلا دیتا سفدر اور کیپٹن شکیل حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے کہ آخر امران کس کیس کی تلاش میں ہے امران کافی دیر تک لیبورٹری کے درمیان پڑی ہوئی میں اس کے پاس رک گیا جس پر ایک بہت بڑی مشین تھی امران کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا پھر اس نے مایوسی سے سر ہلا دیا چلو چلیں اچانک امران نے مر کر دونوں سے کہا اور وہ تینوں لیبورٹری سے ڈرائنگ روم میں آ گئے ڈاکٹر جوہر ابھی تک بے ہوش پڑا تھا اب لیبورٹری سے کیسے نکلیں گے سبدر نے امران سے پوچھا قصہ چار درویش پڑا ہے امران نے سبدر سے پوچھا قصہ چار درویش کی یہاں کیا تک ہے نہیں ہے تو بنا دیں گے امران نے درویشانہ انداز میں کہا آخر اس بے تکی ہانکنے سے تمہارا مطلب کیا ہے آج سبدر کو زیادہ ہی جنجلائی ہوا معلوم ہو رہا تھا مطلب یہ کہ جس طرح چار درویش قبرستان میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو اپنی داستانیں سناتے ہیں ان کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں کیوں نہ ہم بھی یہی طریقہ اختیار کریں شاید اللہ تعالی باہر جانے کی کوئی سبیل بنا دے یا کوئی بزرگ خضر صورت ہمیں راستہ بتا دے امران بولتا چلا گیا امران صاحب خدا کے لئے بور نہ کیجئے ایک تو پہلی خواہ مخواہ پر اشانی اٹھانی پڑی ہے اور اوپر سے آپ کی باتیں سن کر کان پک گئے ہیں سبدر نے امران کے آگے ہاتھ جھوڑتے ہوئے کہا شکر کرو سبدر ابھی کان پکے ہیں کہیں ناک نہیں پکی نہیں تو ہوا گرم ہو کر تمہارے انتر پہنچتی اور تم بھی عاشقوں کی طرح سینہ چاک کیے سہرہ میں پرتے نظر آتے امران نے پھر سبدر کو گسیٹنا شروع کیا امران صاحب میرے خیال میں باہر نکلنے کی کوئی ترقیب نکالنی چاہیے آخر کیپٹن شکیل کو دخل اندازی کرنے پڑی یار کیا ضرورت ہے یہاں بھی اللہ روزی دے ہی دے گا خواہ مخواہ باہر جا کر ایک دو کے حکم سے باگ دور کرتے پہ رہیں امران نے شکیل کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا مگر کیپٹن شکیل امران کی باتیں سن کر ہس پڑا اچھا تم یہی ٹہرو میں ذرا لیبورٹری کا چکر لگاؤں امران نے مرتے ہوئے کہا اب لیبورٹری میں کیا کریں گے سبدر چپ نہ رہ سکا چھلا کینچوں گا تاکہ کالا جن آ کر ہمیں یہاں سے نجات دلائے یہ کہہ کر امران لیبورٹری میں گز گیا وہ پہلی ہی چیک کر چکا تھا کہ کون سی مشین کے ذریعے لیبورٹری کا دروازہ کلتا ہے اور بند ہوتا ہے یہ مشین کلوک سسٹم کی طرح بنائی گئی تھی اس مشین پر وقت کا الارم لگا دیا جاتا اور اس ٹائم پر دروازہ کھل جاتا یا بند ہو جاتا اسی یہ سہولتی کہ ڈاکٹر کو اگر کبھی باہر جانا ہوتا تو وہ مشین کو مخصوص طریقے سے مخصوص وقت پر سیٹ کر دیتا اور اس طرح ڈاکٹر آٹومیٹک طریقے سے اندر باہر آ جا سکتا تھا امران نے پانچ منٹ کا الارم لگا کر مشین آپریٹ کر دی اور پھر لپکتا ہوا ڈرائنگ روم میں چلا آیا پھر دوڑی دیر بعد ان کی کار لیبورٹری سے باہر مین روڈ پر دوڑ رہی تھی آج جوزف کا موڈ تو وہی سے خراب تھا کیونکہ آج زندگی میں پہلی بار اسے شراب سے نفرت ہو گئی تھی حالانکہ اب تک وہ اپنے حلقے میں شراب نوشی کے سلسلے میں مثال سمجھا جاتا رہا تھا سارا دن وہ شراب پیتا رہتا اور اگر اس کا بس چلتا تو رات کو نین میں بھی شراب پیتا رہتا اگر کبھی ایسا موقع آ جاتا کہ اسے چند گھنٹے کے لیے شراب نہ ملتی تو وہ کیچوے سے بھی بدتر ہو کر رہ جاتا اسے حیرت تھی کہ لوگ شراب کے بغیر کیسے رہتے ہیں شراب اب اس کی زندگی بن کر رہ گئی تھی اور یہ اور بات تھی کہ سارا دن لگاتار شراب پینے کے باوجود اسے نشا نہیں ہوتا تھا لیکن آج اس کی طبیعت شراب پینے کو نہیں چاہ رہی تھی عموما انسان جس چیز کا استعمال بے انتہا کسرت سے کرے تو چند لمحے ایسے بھی آتے ہیں جب اسے اس سے نفرت ہو جاتی ہے اور یہی آج جوزف کے ساتھ بھی ہوا اس نے صبح اٹھتے ہی شراب کا پیک بنا کر حضب معمول پینا چاہا لیکن جیسے ہی شراب کا پیک موں کے نزدیک آیا اس کی طبیعت بدل گئی اس نے شراب کا پیک واپس رکھ دیا اسے ایسے لگا جیسے وہ آج تک غلط کام کرتا چلا آیا ہو شراب تو اس نے نہیں پی لیکن طبیعت پر نامعلوم سی اداسی چاہ گئی اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے خواہ مخواہ طبیعت گھٹی جا رہی تھی اس نے سوچا شاید ایسا شراب نہ پینے کی وجہ سے ہو اسی لئے اس نے طبیعت پر جپر کر کے ایک پیک اپنے اندر انڈیل دیا آخر اس نے سوچا کہ آج شہر کی سیر کی جائے کافی عرصہ ہو گیا ہے وہ شہر ہی نہیں جا سکاتا کیونکہ رانہ پیلس کی چوکی داری اس کے سپر تھی جب تک طاہر بلیک زیرو پیلس میں موجود رہتا وہ پڑی مستادی سے پہرا دیتا لیکن جب طاہر کوٹی سے غائب ہوتا تو وہ بس دارہ دن شراب ہی پیتا رہتا آج کل طاہر کہیں غائب تھا اسی لئے اس نے شہر کی سیر کرنے کی ٹھانی اس نے نیا خوبصورت سوٹ جو اسے پچھلی کرسمس پر عمران نے بنوا کر دیا تھا علماری سے نکالا اسے پہنا دونوں ریوالور پینٹ کی سائیڈوں پر لگائے اور کوٹی کو تالہ لگا کر باہر نکل آیا سوٹ اس پر بہت جچ رہا تھا شاندار کسرتی جسم بلندوں بالا قد اور مضبوط ہاتھ پاؤں ہونے کی وجہ سے وہ جسمانی طور پر بے حد وجی لگ رہا تھا پھر دونوں سائیڈوں پر لگے ہوئے ریوالوروں نے اس کی وجاہت میں چار چاند لگا دیئے تھے وہ پیدل سیر کرتا ہوا در الحکومت کی مصروف ترین سڑک پر نکل آیا لوگوں کا ایک بڑا جمع غفیر ہر طرف روان دوان تھا کاریں سائیکلیں اور موٹر سائیکلیں سڑک پر تیزی سے دوڑ رہی تھی یہ نظرہ جوزف کے لیے اچھا اور دلچسپ ثابت ہوا آہستہ آہستہ اس کی طبیعت پر چائی ہوئی اداسی دور ہونے لگی اور وہ اپنے آپ کو چاکو چوبند محسوس کرنے لگا زندگی کی برپور روانی نے اس کی طبیعت پر اچھا اثر ڈالا تھا وہ دلچسپی سے چارہ طرف دیکھتا ہوا ایک سڑک پر نکل آیا جہاں کچھ سکون تھا کیونکہ یہ علاقہ مینرورت سے ہٹ کرتا اس سڑک پر اسے چند ایک اچھے ہوتل نظر آئے اس نے ایک ہوتل کی وسیوریز عمارت پر نظر ڈالی اور کچھ سوچ کر اندر داخل ہو گیا دربان اس کی وجاہت دیکھ کر بہت مرعوب ہوا اس نے جھڑ دروازہ کول کر سلام کیا جوزف دل میں ایک فخر کا احساس لیے اندر داخل ہوا ہوتل کے ہال میں بیٹے ہوئے جن لوگوں نے بھی اس پر نظر ڈالی وہ اس کی وجاہت سے مرعوب ہوئے بغیر نہ رہ سکے عورتوں کی نظروں میں اس کے لئے خاص طور پر پسندیدیر کے آثار ابر آئے لیکن جوزف سب سے بینیاز کونے میں رکی ہوئی ایک خالی ٹیبل کی طرف بڑھا اس نے ایک کرسی ذرا کے سکائی اور پھر مین گیٹ کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا اس کے بیٹھتے ہی ایک ویٹرس اس کی طرف لپکی آپ کے لئے کیا حاضر کروں خوبصورت ویٹرس نے سر جھکاتے ہوئے کہا جوزف اس کی شکل دیکھتے ہی بڑا کھٹا اس سے عورتوں اور بالخصوص خوبصورت عورتوں سے خدا واسطے کا بیر تھا اس کا بس نہیں چلتا تھا ورنہ وہ دنیا سے عورتوں کا وجودی ختم کر دیتا اس نے ہاتھ اٹھا کر ویٹرس سے کہا جاؤ کسی مرد کو بیچو مرد؟ ویٹرس نے حیران ہوتے ہوئے کہا ہاں ہاں مرد میں کوئی یونانی نہیں بول رہا جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی خواہ مخواہ نخرے کرنے سے فائدہ جوزف کا موٹ ویر آف ہونے لگا لیکن مرد نامی کوئی جیز ہوتل میں نہیں بکتی ویٹرس شاید جوزف کا مطلب نہیں سمجھی تھی تو کیا میں تمہیں خرید و فروخ کے لیے کہہ رہا ہوں جوزف ہتے سے ہی اکھڑ گیا جی جی ویٹرس گھبرا گئی ہنگامہ ہوتے دیکھ کر سب لوگ اس طرف متوجہ ہو گئے پھر مینجر بھی پہنچ گیا کیا بات ہے ڈولی؟ مینجر نے ویٹرس سے پوچھا یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے مرد چاہیے ویٹرس نے پریشان لہجے میں مینجر سے حقیقت بیان کی کیا مطلب؟ مینجر کے ساتھ دوسرے لوگ بھی حیرانگی سے جوزف کو دیکھنے لگے اب آپ بھی مطلب پوچھنے آئے ہیں یہ ہوتل ہے یا وٹیار خانہ؟ جوزف نے مینجر کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا مسٹر تم ہوش میں ہو یا نہیں؟ تمیز سے بات کرو پھر کیا تھا؟ جوزف کی رگے باکسنگ پڑا کٹی ایک زوردار مکہ مینجر کے مو پر پڑا اور مینجر اچھرکل دو فٹ کے فاصلے پر پڑا سب جمع شدہ لوگ گبرا کر پیچھے ہٹ گئے جوزف کے ایک ہی مکہ نے مینجر کے مو سے خون نکال دیا لیکن مینجر بھی اچھے تنتوشک آدمی تھا وہ چپٹ کر اٹھا اور جٹکے سے ایک کرسی اٹھا کر جوزف کے سر پر دے ماری جوزف نے ڈوج دینی کی کوشش کی لیکن کرسی پینکی ہی اس ذاویے سے گئی تھی کہ جوزف کے بچتے بچتے بھی وہ اس کے سر سے ٹکرا گئی جوزف کے ماتے سے خون ابل پڑا زخم حالانکہ معمولی نویت کا تھا لیکن اس میں سے خون چشمے کی طرح ابل رہا تھا شاید کوئی رکھ کٹ گئی تھی جوزف کا مو خون سے بر گیا پھر تو جوزف پر خون سوار ہو گیا اس نے لپک کر مینجر کا گریبان پکڑ لیا اور پھر ایک ہی جٹکے سیم مینجر کو سر سے اوپر اٹھا لیا اور پھر ایک زوردار آواز سیم مینجر دو میزوں کے اوپر سے ہوتا ہوا فرش پر آ رہا جوزف نے ایک ہی ہاتھ سے درمیان کی میزیں اُلڑ دی اور مینجر کے اٹھنے سے پہلے ہی اس پر چلانگ لگا دی زمین پر پڑے ہوئے مینجر پر دو تین مکے پڑے جوزف غصے میں پاگل ہو رہا تھا ہال میں بگدڑ مچ گئی تھی اور لوگ سور مچا رہے تھے کوئی چیخ رہا تھا کہ پولیس کو فون کرو کوئی کچھ کہہ رہا تھا لیکن کسی کو حمد نہیں پڑتی تھی کہ وہ جوزف کو آ پکڑے اچانک ان میں سے ایک آواز گونجی اے ہائے ہائے یہ تو عورتوں کی طرح لڑ رہا ہے سب ہی اس آواز کی طرح متوجہ ہو گئے لیکن جوزف پر اس آواز کا شدید رد عمل ہوا کیونکہ وہ امران کی آواز ہزاروں میں پہچان تکتا تھا وہ فوراں مینجر کو چھوڑ کر کڑا ہو گیا اس کے سارے چہرے پر خون پیلا ہوا تھا خون کی چادر کے نیچے اس کی غصتے سے سرخ آنکھیں بری طرح چمک رہی تھی ارے جوزف تم امران اس حالت میں جوزف کو سامنے کڑا دیکھ کر حیران رہ گیا اس نے ایک نظر نیچے پڑے ہوئے مینجر کی طرف دیکھا جو فرش پر بے ہوش پڑا تھا باس اس نے میرے سر پر کرسی دے ماری تھی جوزف نے امران کو بتایا شلو مو دو امران نے جوزف کو حکم دیا اور مینجر کو فرطے اٹھا کر میز پر ڈال دیا اتنے میں پولیس پولیس کا شور اٹھا اور پھر ایک سب انسپیکٹر دس پندرہ سپاہیوں کے ساتھ دندناتا ہوا ہال میں داخل ہوا سب انسپیکٹر نے ایک نظر سارے ہال پر ڈالی اور پھر تیر کی طرح اس طرف آیا جہاں میز پر مینجر بے ہوش پڑا تھا اور امران اس کی نبز ہاتھ میں پکڑے ایسے نظر آ رہا تھا جسے ڈاکٹر کسی مریض کا معاینہ کر رہا ہے کیا بات ہے مسٹر سب انسپیکٹر نے امران کو تلخی سے مقاتب کیا شاید وہ امران سے واقف نہیں تھا میں نے سمجھا یہ مر گیا ہوگا مگر یہ تو صرف بے ہوش ہے امران نے مزاق اڑاتے ہوئے کہا تم نے مارا ہے اسے سب انسپیکٹر نے کھونٹ چپاتے ہوئے ایک نظر مینجر پر ڈالی ارے اگر میرا ہاتھ لگ جاتا تو یہ زندہ نہ رہ جاتا امران نے پہلوانوں کی طرح اپنے بازوں کو تپکتے ہوئے کہا اسے گرفتار کر لو سب انسپیکٹر نے ایک تباہی کی طرف مڑ کر کہا لیکن کس خوشی میں امران نے ایسے پوچھا جیسے کسی کو غیر متوقع انام مل رہا ہو یہ سب کچھ دانے جا کر بتاؤں گا سب انسپیکٹر نے جواب دیا اور ایک تباہی کی طرف مڑ کر کہا فورن ایمبولنس کو فون کرو اس کی حالت خراب ہے خبردار آگے بڑے امران نے سفاہی کو ہتھ کری لی اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر کہا انسپیکٹر صاحب مارنے والے تو یہ نہیں تھے ایک آدمی نے مداخلت کرتے ہوئے انسپیکٹر کی توجہ جوزب کی طرف دلائی جو واش بیسن سے مو دو کر اسی طرف آ رہا تھا سب انسپیکٹر جھٹکے سے جوزب کی طرف بڑھ گیا تم نے اسے کیوں مارا سب انسپیکٹر انتہائی درش لہجے میں بولا میری مرضی جوزب نے لا پروہی سے جواب دیا وہ امران کو وہاں پا کر لا پروہ ہو گیا تھا اسے گرفتار کر لو سب انسپیکٹر نے دو سفاہیوں کو حکم دیا اور دونوں سفاہی جوزب کی طرف بڑھے انسپیکٹر صاحب اب مجھے جانتے ہیں امران نے صورتحال بگڑتے دیکھ کر سب انسپیکٹر کو اپنی طرف متوجہ کیا تم کون سے گورنر لگے ہوئے ہو تم نے ابھی تک اسے گرفتار نہیں کیا سب انسپیکٹر نے سفاہی پر بگڑتے ہوئے کہا جو شاید 6.5 میں کڑا تھا امران نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک ٹوٹا سا کارڈ نکالا اور سب انسپیکٹر کے سامنے کر دیا سب انسپیکٹر نے لپرواہی سے اس پر نظر ڈالی لیکن پھر چونگ پڑا اس کا رنگ پق ہو گیا اور اس نے فوراً اٹینشن ہو کر امران کو سلوٹ مار دیا سفاہیوں نے بھی جب اپنے آفیسر کو اس حالت میں دیکھا تو ان کے ہاتھوں سے ہتھ کریاں جوٹ کر نیچے گر پڑی اور انہوں نے بھی جھٹ سے سلوٹ مارا لوگ حیرت سے امران کو دیکھنے لگے کوئی بات نہیں انسپیکٹر جاؤ تم اس زخمی نے میرے آدمی پر کرسی ماری تھی بہتر سر انسپیکٹر نے جھٹ سے ایک اور سلوٹ نے مارا وہ امران سے بے حد مروب معلوم ہوتا تھا کیونکہ امران کے کارڈ پر صرف ایک سرخ رنگ کا دائرہ بنا ہوا تھا جو سی آئی ڈی کے آلہ آفیسر کا مقصود نشان تھا اس سے بہت سے کارڈ امران کی جیب میں پڑے رہتے تھے چلو جوزف چلیں امران نے جوزف کو اشارہ کیا اور خود مین گیٹ کی طرف پڑ گیا جوزف بھی اکڑتا ہوا امران کے پیچھے چل دیا اسی طرح وہ دونوں ہال سے باہر نکل آئے یہاں امران کی ٹویسٹر کڑی تھی امران اور جوزف اس میں پیٹ گئے اور کار آہستہ آہستہ رینگ تھی ہوئی ہوتل کے کمپاؤنڈ سے باہر نکل آئی اب بتاؤ کیا بات تھی امران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا باس صبح سے میں نے شراب نہیں پی جوزف نے جواب دیا کیونکہ اب اسے شدت سے شراب کی طلب محسوس ہو رہی تھی ارے اوہ شب تاجور کے بچے میں تس سے کیا پوچھ رہا ہوں اور تو اپنی ہانک رہا ہے امران نے جنجلائے ہوئے کہا باس میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے آج صبح سے شراب نہیں پی جوزف پھر اسی لہجے میں بولا نہیں میں نہیں مان سکتا امران سوچ بھی نہیں سکتا تاکہ جوزف نے صبح سے شراب نہیں پی ہوگی کیونکہ اس کے علم کے مطابق جوزف اب تک چھے بوتلے پی چکا ہوگا باس میں سچ کہہ رہا ہوں جوزف نے فدویانہ انتاز میں کہا کیوں کیا شراب کا زخیرہ ختم ہو گیا تھا امران پر حیرت کا مزید دورہ پڑا نہیں باس بس دل نہیں چاہا اور پھر جوزف نے امران کو ساری تفصیل بتا دی اب پینے کو دل چاہتا ہے امران نے پوچھا باس اب دل چاہتا ہے کہ شراب کا پورا ڈرم پی جاؤں ارے مر گیا میں یہ سوچ کر خوش ہو گیا کہ چلو تم آدمی بن گئے ہو میں اس خوشی میں جی بر کر خوشیاں مناؤں گا مگر تم تو میرا پیڑا غرق کرنے پر تلے بیٹے ہو جوزف چپکا ہو رہا وہ جواب بھی کیا دیتا اتنی دیر میں کار رانہ پیلس پہنچ چکی تھی امران نے اسے نیچے اتارا چلو اندر باگ جاؤ اور آئندہ میری اجازت کے بغیر رانہ پیلس کو تعلی لگا کر کہیں نہیں جانا یہ کہہ کر امران نے ٹویسٹر واپس موڑی اور جوزف چانے اچھا کر کوٹی کا پاٹک کولنے لگا آج صبح غیر معمولی طور پر کوہر آلود تھی سارے شہر پر دبیز کوہر کی ایک چادر تنی ہوئی تھی دند اس قدر زیادہ تھی کہ ایک فٹ کے فاصلے سے بھی کوئی چیز نظر نہ آتی تھی دند کی وجہ سے سردی بھی معمول سے زیادہ لگ رہی تھی مزدور اور ملازمت پیشہ لوگ تو دند میں بھی کسی نہ کسی طرح اپنے اپنے دفتروں اور کاموں میں جا رہے تھے اور امیر لوگ سوچ رہے تھے کہ کوہر چھٹے تو وہ بھی اپنے اپنے کاموں پر جائیں لیکن دند کم ہونے کے بجائے لمحہ پہ لمحہ پڑتی جا رہی تھی جو لوگ گھر سے باہر نکل چکے تھے وہ راستہ بھول کر دند میں ٹا مکتویاں مار رہے تھے اب وہ لوگ نہ گھر کے رہے تھے نہ گاڑ کے نہ واپس گھر جا سکتے تھے نہ دفتروں میں دند میں کسی نہ کسی کار کی ہٹ لائٹ چمک رہی تھی لیکن ان کی چمک بھی لائٹ اپ کے شولے سے زیادہ نہ تھی تھوڑی دیر تک لوگ دند کے چھٹنے کا انتظار کرتے رہے پھر ان میں بیچینی پیل گئی کیونکہ دند کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی چاہ رہی تھی لوگوں نے گھروں کی بتیاں جلا دیتی محکمہ موسمیات کے دفتر میں گھنٹیاں بج رہی تھی لوگ دند کے بارے میں پوچھ رہے تھے لیکن وہ انہیں کیا بتاتے کیونکہ انہیں خود اس کی وجہ معلوم نہیں تھی ان کے آلات کے مطابق دند کی کوئی وجہ نہ تھی اسی لئے وہ بھی کچھ بتانے سے معذور تھے لوگوں کی بیچینی بڑھتے بڑھتے استراب میں بدل گئی کیونکہ اب یہ دند مختلف راستوں سے گھروں میں داخل ہونے لگی تھی لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ دند کو گھروں میں داخل ہونے سے روک تکیں لیکن وہ کس کس سراخ کو بند کرتے چھوٹے سے چھوٹے سراخ سے بھی دند اندر گس رہی تھی پھر اچانک شہر میں لگے ہوئے تمام سائرن سوردار آوازوں سے گونجنے لگے یہ خطرے کے سائرن تھے شاید حکام نے کسی ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے انہیں بجایا تھا کیونکہ اب حکام کو بھی اس دن کے غیر معمولی ہونے کا احساس پیدا ہوا تھا سائرن بجنے سے پہلے شہر میں پھر بھی کچھ سکون تھا لیکن سائرن کے بچتے ہی ہر جگہ شور مچ گیا ہر شخص اپنے اپنے کمروں میں دپکا مختلف رائے قائم کر رہا تھا کوئی کہتا کہ شاید ہوای حملہ ہو گیا ہے اور کوئی اسے کسی سرپیرے سائنس دان کا تجربہ بتاتا غرضی کہ جتنی موں اتنی باتیں پھر اس شور میں اور بھی اضافہ ہو گیا جب لوگوں نے اس دند کا رنگ بدلتے دیکھا صفید دند آہستہ آہستہ سرخ رنگ میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی پھر اس کا رنگ گہرا سرخ ہو گیا اور اب لوگوں کے چارہ طرف سرخی ہی سرخی تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جسے سارا دال الحکومت خون کے سرخ سمندر میں ڈوب گیا ہو تو ہم پرست اور کمزور عقیدے کے لوگوں نے اسے خدا کا عذاب سمجھا اور وہ خجو خضو کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے اب دند کا رنگ اتنا سرخ ہو گیا تھا کہ لوگوں کے لئے اس کا دیکھنا ناممکن ہو چکا تھا لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کرنی چاہی لیکن کب تک آہستہ آہستہ ان کی آنکھوں میں بھی سرخی چاہ گئی اور پھر یہ سرخی سیاہی میں تبدیل ہو گئی لوگوں نے سمجھا کہ شاید اب اس کا رنگ سیاہ ہو چکا ہے در حقیقت وہ اندے ہو چکے تھے تھوڑی دیر بعد وہ دن غائب ہونی شروع ہوئی اور پھر سورج کی شوان سے سارا شہر منور ہوا لیکن لوگوں کی نظروں کے سامنے ابھی اندیرہ تھا اور وہ اندوں کی طرح اندیرے میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے اور سور مچا رہے تھے آہستہ آہستہ ان کی آنکھوں سے سیاہی دور ہونے لگی اور پھر تقریباً دو گھنٹے بعد لوگ پوری طرح دیکھنے کے قابل ہوئے اب ہر چیز پہلے کی طرح روشن تھی لوگ مختلف چھے میں گوئیاں کرتے ہوئے گروہ سے نکل آئے شہر میں ترہ ترہ کی افواہیں اڑنے لگیں کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کے بات ہے کیا پھر سڑکوں پر پولیس کی گاڑیاں لوڈ پیکر لگائے نکل آئیں اور لوگوں کو اپنے اپنے کاموں پر جانے کی تلقین کرنے لگیں لیکن لوگ اس بارے میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہے تھے روشنی واپس آنے کے ایک کنٹے بعد شہر کا نظام پوری طرح جاری ہو گیا تھوڑی دیر بعد اخباروں کے خاص زمین میں شہر کی گلی کوچوں میں پھیل گئے اور چیخ چیخ کر لوگوں کو دن کے بارے میں بتانے لگے لوگ دن کے ساتھ ساتھ یہ پڑھ کر بھی حیران ہو گئے کہ اس دن کو ادھران در الحکومت کے آٹھ بڑے بینک لٹ چکے تھے ہزاروں گاڑیاں سرکوں پر الٹی کئی تھی کئی لوگ ٹکرا کر مر چکے تھے سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ شہر کے مرکزی ٹاؤن پر لگا ہوا بڑا کلوگ بھی غائب تھا در الحکومت کے ڈپٹی کمیشنر اور تین چار اور بڑے حکام جنہیں پولیس کے آلہ حکام بھی شامل تھے اپنے اپنے گروں میں مردہ پائے گئے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کا گلہ گونڈ دیا گیا ہو ان خبروں سے شہر میں ہر طرف شور مچ گیا اب ابواہوں کا رخ مجرموں کی سرگرمیوں کی طرف ہو گیا تھا ہر شخص اپنے اپنے اندازے کے مطابق باتیں بنا رہا تھا شہر میں ایک بار پھر ابتری پھیلنے لگی جب دوبارہ ہوا دن میں تبدیل ہونے لگی دن کا کوئی منبہ نظر نہیں آ رہا تھا ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہوا دوبارہ دن کا روپ دار رہی ہو لوگ افرا تفری میں بے تہاشا اپنے گروں کو باغنے لگے یہ افرا تفری اتنی بڑی کہ سنگڑوں لوگ ایک دوسرے کے نیچے کچھلے گئے ہزاروں چوٹے بڑے حادثے ہو گئے تمام شہر ابتر ہو گیا ہر طرف ایسی چیخو پکار مچھی کہ علمان الحفیظ میدان حشر کا سا سما معلوم ہوتا تھا چند ہی منٹوں میں پھر دبیز دند ہونے لگی آہستہ آہستہ دند میں سرزی چاہنے لگی اور پھر توڑی دیر بعد ہر طرف گہرہ سبرزنگ چا گیا لوگ ابھی چیخو پکار کر رہے تھے لیکن اب آہستہ آہستہ ان کا شور مدم ہوتا جا رہا تھا کیونکہ جیسے ہی ان کے موں کھلتے دن ان کے موں میں گز جاتی اور ایسا محسوس ہوتا جیسے ان کی موں میں مرچے لگ گئی ہوں اور پھر ان پر کھانسی کا دورہ پڑ جاتا اور لوگ کھانستے کھانستے پاگل ہو گئے کھانسی کی شدت سے ان کی آنکھوں میں پانی بہنے لگا اور پھر دم گھٹنے لگا آخر لوگ کھانستے کھانستے پہ دم ہو کر گرنے لگے توڑی دیر بعد شہر پر غیر معمولی سکون چھا گیا شاید لوگ کھانستے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے تقریباً دو گھنٹے تک یہی حالت رہی اور پھر دن پہلے کی طرح غائب ہو گئی اور آہستہ آہستہ سکون شور میں تبدیل ہونے لگا لوگوں کو ہوش آ رہا تھا دوسری دن سے وہ اب تری پیلی کہ علمان الحفیظ مشکل سے ہی کوئی خوش قسمت گر ایسا ہوگا جس کے تمام آدمی بچ گئے ہوں نہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی فرض زخمی ضرور ہوا تھا ہر طرف سے نالا اور شیون کی آوازیں آ رہی تھی پھر رفتہ رفتہ زندگی معمول پر آ گئی لیکن اس بیچینی اور اس طرح کو کیا کہیے جس نے ہر شخص کے دل میں ڈیرہ ڈال دیا تھا کہ نہ جانے کب کیا ہو بہرحال اب مطلع صافتہ اور حالات تقریباً معمول پر آ چکے تھے دانش منزل کے میٹنگ ہال میں اس وقت ٹی کرٹ سروس کے تمام ارکان موجود تھے اور عمران ابھی تک نہیں آیا تھا ہال میں بیٹے ہوئے سب لوگ تنجید اور خاموش تھے ہاتھ صبح شہر پر جو گزری تھی اس نے ان کو کافی کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا وہ سب کسی حد تک پریشان تھے لیکن ان میں ایک شخصیت ایسی بی تھی جس کا چہرہ بلکل سپورٹ تھا البتہ اس کی آنکوں میں پریشانی کی جلکیاں موجود تھی وہ تا کیپٹن شکیل اچانک وہ سب چونگ پڑے جب عمران دروازے سے داخل ہوتے ہی سلام کا نعرہ مارا کیوں کیا کسی مردے کو دفن کر کے آئے ہو یا جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہو عمران نے باری باری سب کے چہروں کو دیکھا لیکن وہ بدستور خاموش تھے کسی نے بھی عمران کے مزاق کا جواب نہیں دیا عمران ایک لمحے کے لئے جیم گیا لیکن پھر اس کے چہرے پر بھی لا پرواہی چھا گئی کچھ بتاؤ بھی تو صحیح تاکہ میں بھی فاتحہ پڑھ سکوں عمران نے ڈیٹ بنتے ہوئے کہا ہر وقت کا مزاق اچھا نہیں ہوتا جولیا نے تلخی سے کہا ارے تیرہ میرا کونسا مزاق کا رشتہ ہے عمران نے صوفے پر پیٹھتے ہوئے کہا اور جولیا نہ جانے کیا سوچ کر چپ ہو گئی پھر عمران بھی مولٹ کا کر پیٹھ گیا لیکن کب تک اس کی زبان پر پھر کچھ لیوٹی آج خلیفہ تنویر خاموش ہیں عمران نے چہرے پر حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا بکواس بن کرو تنویر نے نفرت سے ہونڈ سو کرتے ہوئے کہا آرے ہائے ہائے کیا موسے پول جڑ رہے ہیں عمران نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا لیکن پھر خاموشی چاہ گئی ہیلا ممبرز ٹرانس میٹر سے ایک سٹو کی آواز ابری یا سر جولیا نے ٹرانس میٹر کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا سب ممبرز موجود ہیں جولیا جی ہاں جولیا نے معدبانہ انداز میں جواب دیا میں نے آپ سب کو اسی لئے یہاں جمع کیا ہے کہ آج کے حالات سب کے سامنے ہیں شہر میں جس طرح افرا تفری اور افتری پہلی ہوئی ہے وہ سب جانتے ہیں اسی لئے ہمارا ابیسترکاری فرض کے علاوہ قومی اور اخلاقی فرض بھی ہے کہ ہم سب مل کر عوام کو اس عذاب سے نجات لائیں میں اس سلسلے میں ایک بہت بڑے خطرے کی بو پا رہا ہوں اور بظاہر منظم حرکتیں کوئی بہت بڑا مجرم ہی کر سکتا ہے اسی لئے ہم سب کو تن مندن کی بازی اس مہم پر لگانی پڑے گی ہو سکتا ہے کہ جب اس عذاب سے نجات پائیں تو ہم میں سے کچھ افراد کم ہو چکے ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ سب کسی بھی حالت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہم سب سے اس کی امید رکھتے ہیں جولیا نے صرف کی طرف سے جواب دیا اچھا اب آپ آئندہ کا پروگرام سن لیں ایک سٹور کی آواز دوبارہ گونجی میں نے جہاں تک غور کیا ہے اس دن کا مرکز ہمارے دار الحکومت میں کہیں محسوس ہوتا ہے اس سلسلے میں کسی جگہ کا تائین نہیں کیا جا سکتا صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سب سارے شہر میں پیل جائیں اور ایسے افراد پر نظر رکھیں جو آپ کو مشکوک نظر آئیں ہم اس کے بعد ہی کوئی راہ عمل تے کر سکیں گے اور آپ سب یہ سب کچھ میک اپ میں کریں گے جب تک مجرم گرفتار نہ ہو جائیں آپ سب اپنی رہائش تانش منزل میں رکھیں عمران آپ سب میں موجود ہے اس مہم میں وہ آپ سب کی رہنمائی کرے گا اور ٹرانس میٹر کا بل بچ گیا جولی اٹھ کر سوفے پر آ بیٹی اور سب کے سب عمران کی طرف متوجہ ہوئے لیکن عمران آنکھیں بند کر کے سوفے پر ٹیک لگائے ہوئے سویا ہوا تھا عمران صاحب آخر سبدر کو بولنا پڑا لیکن جواب ندارت عمران ویسے ہی اتمنان سے سو رہا تھا سب کے مو بگڑ گئے کیونکہ حالات اتنے سنجید آتے کہ تقریباً سب پر عمران کا یہ مزاق کرا گزر رہا تھا لیکن عمران کی فطرت کو کیا کہیں کہ وہ ایسی حرکتوں پر مچبور تھا سنجیدہ رہنا تو وہ سکا ہی نہ تھا آخر جولیہ نے غصے سے عمران کے کاندے ہلائے عمران نے چونکہ رانکے کولی کیا بات ہے اب سونے بھی نہیں دیتے عمران نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا عمران صاحب حالات بڑے نازک ہیں سونے سے کام نہیں چلے گا کیپٹن شکیل نے سنجیدگی سے عمران سے کہا سونے سے کام نہیں چلتا تو اپنے باستے کہہ کر پلیٹینم منگوالو پلیز عمران صاحب سفدر نے کہا اچھا تو بتاؤ کیا بات ہے عمران نے اپنے چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے کہا اب اس کے چہرے پر اتنی سنجیدگی تھی کہ وہ حیران رہ گئے سفدر دل ہی دل میں عمران کی صلاحیتوں کا خائل ہو رہا تھا ظالم اتنے غضب کی ایکسنگ کرتا ہے کہ کوئی شک بھی نہیں کرتا اب اسی کو لیجئے اس کے چہرے پر اتنی سنجیدگی تھی جیسے عمران نے آج تک کبھی مزاق ہی نہ کیا ہو آپ نے ایک سوکا پیغام نہیں سنا کیپٹن شکیل نے پوچھا سنا ہے میرے خیال میں ایسے کیجئے کہ آپ سب شہر میں پھیل جائیں اپنے اپنے حلقے بانٹ لیں اور کوئی خاص بات ہو تو واش ٹرانسمنٹر پر مجھے اطلاع کریں سفدر اور کیپٹن شکیل ڈاکٹر جوہر کیلے بوٹری پر پہرا دیں گے آپ کو ڈاکٹر جوہر پر شک ہے صدیقی نے پہلی بار عمران سے مخاطب ہو کر کہا شک شک تو مجھے اپنے آپ پر بھی ہے کہ آیا میں یہاں موجود بھی ہوں یا نہیں عمران پھر پٹڑی بدل رہا تھا لیکن پھر نچانے کیا سوچ کر بولا اب آپ لوگ میک اپ کر لیجئے میں چلتا ہوں یہ کہہ کر عمران دروازے سے باہر نکل گیا اور وہ سب اٹھ کر میک اپ روم کی طرف بڑھنے لگے ملک مشہور تاجر حاجی مظفر محمود اپنے شاندار آفس میں بیٹے ایک فائل کی ورق گردانی کر رہے تھے کہ اچانک ٹیلی فون کی گنٹی بچی انہوں نے چونک کر سر اٹھایا ایک لمحے کے لیے ریسیور کی طرف دیکھا اور پھر ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا ہلو میں مظفر بول رہا ہوں حاجی صاحب نے کاروباری لیجے میں کہا میں ایس ون بول رہا ہوں ادھر سے باری برکم آواز سنائی دی اس آواز کو سن کر حاجی مظفر محمود بری طرح چونک پڑے انہوں نے ایک نظر دروازی کی طرف دیکھا اور پھر آواز دبا کر بولے یس بوس کیا حکم ہے اس نائن تمہارے پاس پہنچا ہے نہیں بوس ابھی تک تو نہیں پہنچا تم اپنے آفس میں ہی رہنا وہ ابھی تم تک پہنچ جائے گا اور اس کے حکام پر فوری عمل کرو اوکے سر اوکے یہ سن کر حاجی صاحب نے ریسیور رکھ دیا اور جیب سے رومال نکال کر ماتے پر چمکنے والے پستینے کے قطرے پہنچنے لگے کچھ لمحہ وہ سوچ دے رہے پھر انہوں نے میز کے کونے پر لگے ہوئے بٹن کو ہلکے سے دبا دیا ایک منٹ بعد ایک باوردی چپڑاسی دروازہ کول کر اندر داخل ہوا تدیق اگر کوئی شخص مجھ سے ملنے آئے تو بغیر تاخیر کے اسے میرے پاس لے آنا بہتر جناب چپڑاسی سلام کر کے واپس چلا گیا اور حاجی صاحب دوبارہ فائل کی ورک گردانی کرنے لگے تقریباً آدھا گھنٹے بعد چپڑاسی ایک غیر ملکی کو لیے اندر داخل ہوا حاجی صاحب نے غیر ملکی سے ہاتھ ملایا اور اسے سامنے رکی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کے لئے کہا اور چپڑاسی کو چائل آنے کے لئے کہا چپڑاسی باہر نکل گیا فرمائیے حاجی صاحب نے کاروباری انداز میں غیر ملکی سے پوچھا اس غیر ملکی نے جیب سے ایک چھوٹا سا کارڈ نکل اور حاجی صاحب کو دے دیا حاجی صاحب نے بغور اس کارڈ کو دیکھا کارڈ بالکل خالی تھا صرف ایک کونے میں دندلہ سا نو کا ہنسہ لکھا ہوا تھا حاجی صاحب نے اتمنان کی ایک سانسلی اور کارڈ واپس رکھ دیا ابھی ابھی بوس کا فون آیا تھا حاجی صاحب نے غیر ملکی سے مخاتب ہو کر کہا اچھا کیا پوچھ رہے تھے غیر ملکی نے سپاٹ لہجے میں پوچھا آپ کے مطالق ہی پوچھ رہے تھے اتنے میں چپڑاسی نے چائے کی ٹریل آ کر ساتھ والی میس پر رکھ دی اور پھر چائے بنا کر حاجی صاحب اور غیر ملکی کے سامنے رکھ دی دیکھو صدیق میں مصروف ہوں اب میں کسی سے نہیں مل سکتا اس لئے کوئی شخص بھی آئے تو اسے واپس بیج دینا اور جب تک میں تمہیں نہ بلاؤں تم اندر نہ آنا حاجی صاحب نے چپڑاسی کو ہدایت دیتے ہوئے کہا اور چپڑاسی سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا ہاں اب فرمائیے کیا احکام ہیں حاجی صاحب غیر ملکی سے مخاتب ہوئے بوس کا حکم ہے کہ آپ دس دن کے لئے اپنی کوٹی خالی کر دیں اور فیملی کو باہر بیج دیں میری کوٹی سے بوس کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے حاجی صاحب نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا یہ تو بوس ہی بہتر جانتا ہے غیر ملکی نے سپورٹ لہجے میں جواب دیا لیکن بوس یہ حکم ٹیلی فون پر بھی دے سکتے تھے آپ کو تکلیف کرنے کی بلا کیا ضرورت تھی کوئی وجہ ہوگی ورنہ بوس اس اہم بات کو ہم سے بہتر سمجھتا ہے بہتر بوس کے حکم کی تعمیل ہوگی اوکے میں چلتا ہوں یہ کہتے ہوئے غیر ملکی اٹھ کڑا ہوا اور پھر حاجی صاحب سے ہاتھ ملاتا ہوا باہر نکل گیا حاجی صاحب کو اس کے حکم نے پریشان کر دیا تھا کیونکہ اس حکم کی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی بہرحال چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد انہوں نے فون اٹھایا چند نمبر گمائے اور اپنی بیوی کو باہر جانے کی تیاری کے لئے کہنے لگے چند منٹ کی گفتگو کے بعد انہوں نے فون رکھ دیا ابھی انہیں فون رکھے ہوئے چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ فون کی گھنٹی زور زور سے بچنے لگی انہوں نے فور ان ریسیور اٹھا لیا ہلو میں مصفر بول رہا ہوں حاجی صاحب اس نائن پہنچا تھا دوسری طرف سے وہی پہلے والی بھاری برکم آواز تنائی تھی یس بوس ابھی ابھی واپس گئے ہیں پھر تم نے میرے حکم کی تعمیل کی یس بوس میں نے فیملی کو باہر جانے کا کہہ دیا ہے کوٹی آج شام کو خالی ہو جائے گی ویری گوڈ تمہاری یہ مستادی ہمیں بہت پسند آئی بوس ایک بات پوچھ سکتا ہوں حاجی مصفر نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کیا بات ہے بوس آپ کو میری کوٹی کس لیے چاہیے حاجی مظفر تمہیں اسے کوئی سروکار نہ ہونا چاہیے اور نہ آئندہ اس قسم کی بات پوچھنے کی جورت کرنا اور ان دس دنوں میں اپنی کوٹی میں داخل ہونے کی بھی کوشش نہ کرنا بہتر سر اور پونڈ ڈسکنیکٹ ہو گیا حاجی مصفر نے ریسیور رکھا اور خود اٹھ کر باہر چلے گئے تھوڑی دیر بعد اس کی کار مختلف سڑکوں پر دوڑتی رہی حاجی صاحب دارالحکومت کے بہت بڑے تاجروں میں سے تھے ان کا کاروبار ملک کے طول اورس میں پہلا ہوا تھا بظاہر وہ ایک معزز شہری تھے ان کی زیرے دکرانی بہت سے یتیم خانے کالج اور ہسپتال چل رہے تھے سارے ملک میں حاجی صاحب کی نیکی اور دریا دلی اور غریب پروری کے چرچے تھے لیکن یہ سب کچھ ظاہری بات تھی اندرونی طور پر وہ اپنی تجارت کیلئے سارے ملک کو خربان کر سکتے تھے کیونکہ انہیں دولت سے بہت پیار تھا اور وہ ایک غریب گرانے میں پیدا ہوئے تھے یہ سب کچھ انہوں نے اپنی محنت اور مستقل مزاجی سے بنایا تھا اسی لئے دولت ان کی خاص کمزوری تھی آج کل انہیں مختلف ذرائع سے علم ہوا تھا کہ حکومت ایسی درامدی پالیسی کا اعلان کرنے والی ہے جس سے ان کی تجارت پر شدید ضرب پڑ سکتی ہے اسی لئے وہ غیر ملکی گروہ کے ہتھے چڑ گئے جنہوں نے حاجی صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ لوگ اس کے ساتھ تعاون کریں گے تو حکومت اس درامدی پالیسی کا اعلان نہیں ہونے دیں گے اور جس پالیسی کا اعلان ہوگا وہ ان کی مرضی کے مطابق ہوگا جس سے ان کی تجارت کو پلنے پولنے کا موقع ملے گا حاجی صاحب اس سلسلے میں ان کو کافی رقم بھی دے چکے تھے لیکن ان کے حکم نے انہیں واقعی پریشان کر دیا تھا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس گروہ کو ان کی کوٹی سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے لیکن اب سوائے ان کے احکامات کی تعمیل کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ وہ انہیں ایک ایسی تحریر دے چکے تھے جو اگر منظر عام پر آ جاتی تو ان کی تمام ظاہری آن پان کا تارو پو بکر جاتا یہی سوچتے ہوئے وہ کار چلا رہے تھے کافی دیر وہ خالی و ذہنی کی صورت میں سڑکوں پر کار چلاتے رہے پھر انہوں نے کار ایک عظیم و شان ہوتل کے کمپونڈ میں گھما دی کار لوگ کر کے وہ آہستہ آہستہ ہوتل کے مین گیٹ کی طرف چلے حال میں پہنچ کر انہوں نے بیٹھنے کے لیے ایک کونے والی میز منتخب کی ویٹر کو چائے لانے کے لیے کہا اور خود دوبارہ صبح والے مسئلے پر غور کرنے لگے اچانک وہ اپنے پاس اجنبی آواز سن کر چونک پڑھیں انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک نوجوان اس سے بیٹھنے کی اجازت مانگ رہا تھا ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر غستے کے تاتورات ابرے لیکن جلد ہی وہ دور ہو گئے تشریف رکھیے انہوں نے مصنوعی اخلاق بردتے ہوئے کہا شکریہ اجنبی نوجوان یہ کہتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا اتنے میں ویٹر نے چائے کے برطن لاکر رکھ دئے ایک چائے اور لاؤ حاجی صاحب نے ویٹر کو آرڈر دیا اوہو آپ تکلف نہ کریں میں ابھی چائے نہیں پیوں گا اس اجنبی نے کہا اس میں تکلف کی کیا بات ہے یہ کہہ کر حاجی صاحب نے ویٹر کو جانے کا اشارہ کیا مجھے تنویر کہتے ہیں اس اجنبی نے اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا میرا نام مظفر محمود ہے حاجی صاحب نے بھی جوابی فقرہ ادا کیا آپ کیا شغل کرتے ہیں تنویر نے پوچھا میرے کارخانے ہیں حاجی صاحب نے مختصر سا جواب دیا اوہو آپ حاجی مظفر محمود تو نہیں ملک مشہور تاجر تنویر نے حیران ہوتے ہوئے کہا جی ہاں میں وہی ہوں حاجی صاحب نے اپنی تعریف سن کر ذرا تفاخرانہ لے جے میں کہا آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ سے اس طرح اچانک ملاقات ہو جائے گی ویسے میرا افریقہ میں کاروبار ہے میں وہاں ہیروں کی کانوں کا مالک ہوں نے مطالق تفصیل بتاتے ہوئے کہا آپ اپنے ملک میں کاروبار کیوں نہیں کرتے تاکہ ملک میں خوشحالی پیدا ہو حاجی صاحب کا لہجہ حبل وطنی سے بربور تھا جی ہاں میں کافی عرصے سے سوچ رہا ہوں لیکن میں ہچکچھاتا اس لیے ہوں کہ مجھے ملک میں تجارتی اونچ نیچ سے واقفیت نہیں ہے ایسی بھی کیا بات ہے اگر آپ اس ملک میں کاروبار کرنا چاہیں تو میں ہر طریقے سے آپ سے تعاون کروں گا حاجی صاحب نے فراختلانہ پیشکش کی یہ تو آپ کی نوازش اور عالی ذرفی ہے جو آپ اس طرح بات کرتے ہیں ورنہ عام تاجر تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے علاوہ ملک کے تمام تاجر دریا برد ہو جائیں تاکہ ان کی مناپلی قائم ہو سکے وہ اس لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں آپ کی بات درست ہے لیکن اسے لوگ تو ہر ملک میں موجود ہوتے ہیں لیکن جیسے پانچوں انگلیاں براور نہیں ہوتی اسی طرح برو کے ساتھ اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں اور میں اپنے مطالق آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ مجھے اچھو میں پائیں گے اوہو حاجی صاحب آپ کیا سمجھ بیٹھے میں تو ایک عام سی بات کر رہا تھا اور جہاں تک آپ کی شخصیت کا تعلق ہے تو آپ کو تو سبچی طرح جانتے ہیں اسی دوران وہ دونوں چائے بھی پیتے رہے ویٹر ان کی باتوں کے دوران چائے رکھ گیا تھا باتوں باتوں میں ان کے درمیان ملکی آئندہ درامدی پالیسی پر بحث چل نکلی حاجی صاحب نے آئندہ پالیسی پر سختی سے تنقید کی اور تنویر کو بتایا کہ اس پالیسی سے ان کے بزنس پر بڑا برا اثر پڑے گا لیکن میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے حاجی صاحب نے تنویر کو رازداری سے بتایا مگر وہ کیسے تنویر نے حیرانی سے پوچھا اس پر حاجی صاحب نے اس گروہ میں شمولیت کے متعلق تفصیل سے بتا دیا ویسے انہوں نے تنویر کو تلقین کی تھی کہ وہ اس کا ذکر کسی اور سے نہ کرے اجی نہیں حاجی صاحب آپ اتمنان رکھیں تنویر کا دل ایک سمندر ہے جس میں کوئی بات ایک بار گھوز جائے تو پھر کبھی باہر نہیں نکل سکتی ویسے آپ نے بہت اچھا کیا آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کسی طریقے سے بھی اس درامدی پولیسی کا اعلان نہ ہونے تھے آپ تہرے کہا ہوئے ہیں اچانک حاجی صاحب کو خیال آیا میری شہر میں آبائی کوٹی ہے ویسے میں آج رات کی فلائٹ سے باہر جا رہا ہوں اور اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انقریب افریقہ سے یہاں مستقل طور پر آباد ہو جاؤں آپ کی باتوں نے مجھے بے حد اتمنان بخشا ہے آپ ضرور اپنے ملک میں کاروبار کریں میں ہر طریقے سے آپ کی مدد کروں گا اور انشاءاللہ آپ بہت کامیاب رہیں گے بہتر اچھا اب مجھے اجازت دے میں نے سفر کے لئے کچھ تیاریاں بھی کرنی ہیں اوکے میں بھی چلتا ہوں میں صرف چائے پینے کے لئے یہاں چلا آیا تھا اور پھر دونوں نے ہاتھ ملایا اور حاجی صاحب پلیٹ میں دس روپے کا نوٹ پینکر باہر چلے گئے تنویر ان سے پہلی ہی ہوتل سے باہر جا چکا تھا حاجی صاحب جب ہوتل سے باہر نکلے تو تنویر ایک ستون کی آر میں کڑا تھا پھر جیسے ہی حاجی صاحب کی کار کمپاؤنڈ سے باہر نکلی تنویر لپک کر برامدے میں لگے ہوئے فون بوت پر گز گیا آج اتفاق نے اسے ایک گہرے راستے روشناز کر آیا تھا وہ تو ویزے ہی چائے پینے اس ہوتل میں چلا آیا تھا اور پھر حاجی صاحب سے گفتگو چڑ گئی اور اس طرح تنویر پر حکومت کے خلاف اور اس نامعلوم سرگرمیوں کا راز فاش ہو گیا اسے خوشی تھی کہ وہ ایکس ٹو کو یہ راز بتائے گا اس نے پرتی سے ریسیور اٹھا کر ایکس ٹو کے مخصوص نمبر گمائے چن لمحو ہی میں سلسلہ مل گیا ہیلو ایکس ٹو کی مخصوص آواز تنویر کے کانوں میں پڑی میں تنویر بول رہا ہوں جناب تنویر نے معدبانہ انداز میں جواب دیا کیا بات ہے تنویر ایکس ٹو نے پوچھا اور تنویر نے حاجی صاحب سے اپنی گفتگو کی تمام تفصیل سنا دی ویری گوڈ تنویر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم اپنی آنکھیں اور کھان کھلے رکھتے ہو تنویر کا سینہ یہ سن کر خوشی اور فخر سے پھول گیا تنویر تم ایسا کرو کہ نئے میک اپ میں حاجی مظفر کی نگرانی کرو اور اگر کوئی خاص بات ہو تو واش ٹرانس میٹر پر مجھے ریپورٹ دے دینا تنویر نے اوکے کہہ کر فون رکھ دیا اور فون بود سے باہر نکل آیا پھر اس کی کار بھی رینگ دی ہوئی ہوتل کے کمپونڈ سے باہر نکل گئی جمیل جیولرز کی شاندار دکان پر گاہکوں کی کافی پیڑ تھی اور دکان کا مالک اور دیگر سیلزمین بڑی مستادی اور پرتی سے گاہکوں کو سونے کے جلمل جلمل کرتے ہوئے زیورات ڈبو سے نکال نکال کر دکلا رہے تھے جمیل جیولرز کی دکان زیورات کے سلسلے میں ملک کے دولو عرض میں مشہور تھی ان کے ہاں دیانت اور جدت کو پہلے نمبر پر جگہ دی جاتی تھی اور اب تک ان کے اعتماد کو کبھی ٹیسٹ نہیں پہنچی تھی آج حضب معمول دکان گاہکوں سے پرتی کافی تعداد میں مرد اور عورتیں زیورات کو دیکھ رہے تھے لوگ آ جا رہے تھے ان میں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی غرضے کے ایک میلے کا سا سماتا ہر طرف رنگینی ہی رنگینی تھی غریب آدمی تو اس رنگینی سے لطف اٹھانے کی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ امیروں کی دنیا ہے اور امیر ہی اس میں خوش رہ سکتے ہیں دکان کے باہر ایک لمبی سی کارا کا رکی اور نوچوان مرد جس نے بہترین تراش کا سور زیبتن کر رکھا تھا ہاتھ میں ایک ڈبالیا تیزی سے سیڑیاں چڑھتا ہوا دکان میں داخل ہوا اور سیدھا مینجر کے پاس پہنچا اور ڈباس کے سامنے رکھ دیا فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں مینجر نے خوش اخلاقی سے پوچھا یہ ڈبا کول کر دیکھیں نوجوان کا لہجہ بڑا ہی تلخ تھا مینجر نے بھی لہجی کی تلخی کو محسوس کر لیا لیکن اس نے بجائے جواب دینے کے ڈبا کول لیا اس میں ایک انتہائی خوبصورت ہار جگمک جگمک کر رہا تھا ہار انتہائی خوبصورت اور قیمتی تھا مینجر نے ہار کو غور سے دیکھا لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ نوجوان کیا کہنا چاہتا ہے اس نے دوبارہ پوچھا یہ ہار یہ ہار پرسو بیگم آپ کی دکان سے لے گئی تھی نوجوان نے پرسرار انداز میں کہا اچھا پھر اب مینجر بھی اکتا گیا تھا کیونکہ اس نے دوسرے گاہکوں بھی نپتانا تھا یہ ہار نقلی ہے نوجوان نے سپورٹ لہجے میں کہا لیکن مینجر کو یوں محسوس ہوا جیسے بمپٹ پڑا ہو ساتھ کڑے ہوئے گاہک بھی چونک پڑے اور اب سب آنکھیں پاڑ پاڑ کر اس ہار کو دیکھ رہے تھے جسے وہ اس صدی کا عجوبہ ہو اس نوجوان کے لبوں پر زہریلی مسکراہت تھی ایسا محسوس ہوتا تھا جسے وہ لوگوں کی حیرت سے مازوز ہو رہا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے آخر مینجر کو قدرے ہوش آیا تو وہ بولا آپ کے سامنے ہے دکان میں حلچل مچ گئی لوگوں نے زغرات سے ہاتھ کینچ لئے دکان کے مالک جمیل بھائی تیزی سے مینجر کے پاس پہنچے اور پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے جناب یہ نوجوان ہار لے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ پرسو ان کی بیگم یہ ہار یہاں سے لے گئی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نقلی ہے مینجر نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا نقلی ہے سیٹ نے حیرت سے ہار کو اٹھاتے ہوئے کہا غور سے دیکھنے پر سیٹ نے محسوس کر لیا کہ ہار واقعی نقلی ہے لیکن بڑی خوبصورتی سے بنایا گیا تھا معاف کیجئے گا جناب کیا آپ ہماری دکان کا جاری شدہ کشمیمو دکھا سکتے ہیں سیٹ نے نوجوان سے کہا جی ہاں دیکھئے نوجوان نے جیب سے کشمیمو نکال کر سیٹ کے سامنے رکھ دیا سیٹ نے غور سے دیکھا کشمیمو واقعی ہی انہی کی دکان کا تھا اور ایک دن پہلے جاری کیا گیا تھا سیٹ چکرا گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے ہار واقعی ان کی دکان سے فروغ کیا گیا تھا لیکن یہ ہار نقلی کیسے بن گیا ہمارا اصلی والا ہار کہا ہے سیٹ نے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا کیا مطلب یہی ہار ہے اور یہ نقلی ہے مجھے افسوس ہے کہ آپ دنڈورہ تو ہمیشہ دیانت کا پیٹتے ہیں اور مال نقلی فروخت کرتے ہیں آپ سیدھی طرح یہ ہار واپس کر کے اس کی رقم لوٹا دیجئے ورنہ میں پولیس کو اطلاع کر دوں گا اور پھر آپ کی یہ دیانت اور شورت خاک میں مل جائے گی نوجوان نے انتہائی تلخیص سے جواب دیا آپ مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں اصل ہار کے بدلے میں نقلی ہار واپس کر رہے ہیں سیٹ نے بھی تلخیص سے جواب دیا اور پھر مینجر سے مخاطب ہو کر کہا ذرا پولیس کو فون کرو ابھی معاملہ صاف ہو جاتا ہے یہ سن کر نوجوان کے چہرے کا رنگ ذرا بدلا لیکن جیسے ہی مینجر نے آگے بڑھ کر فون کو ہاتھ لگایا نوجوان دو قدم پیچھے ہٹا اور اب اس کے ہاتھ میں ریوالور چمک رہا تھا اور چہرے پر کرختگی اور درشتی چمک رہی تھی اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر سب چونک پڑے خبردار جو کسی نے بھی حرکت کی نوجوان نے چیخ کر کہا بر لوگوں کی حیرانگی کی حد نہ رہی جب انہیں اپنے چاروں طرف چار اور نوجوان ہاتھوں میں پسٹول لیے کڑے نظر آئے عورتی بھی سہم گئی مرد اپنی جگہ بے حیث و حرکت کڑے رہے نمبر دو تم دکان کا دروازہ بند کر دو اس نوجوان نے جو ان کا سرغنہ معلوم ہوتا تھا ایک پسٹول بردار نوجوان کی طرف مخاطب ہو کر کہا اس نے پورتی سے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا نوجوان کے ایک ساتھی نے آگے بڑھ کر شوکیزوں اور کاؤنٹروں میں رکھے ہوئے زیورات کے ڈپے نکال نکال کر کاؤنٹر پر رکھنے شروع کر دیا ایک نے بڑھ کر تجھوری کا دروازہ کولا اور اس میں پڑے ہوئے روپے اور خالص سونے کی ڈلیا نکالنی شروع کی سیڑ جمیل ٹکر ٹکر دیکھ رہے تھے لیکن جان کے خوف سے چپتے جب سب مال سمیٹا جا چکا تو ایک نے آگے بڑھ کر دروازہ کول دیا اور سامان کی گھٹڑی اٹھا کر کار میں رکھی باقی لوگ بھی آہستہ آہستہ دروازہ کی طرف کسکنے لگے اور پورتی سے دکان سے باہر نکلے ان کی سرغنہ نے ایک کٹ جیب سے نکال کر سامنے پینکا لیکن وہ ابھی مڑ ہی رہا تھا کہ سڑک پر پولیس کی ویگن رکھی اور پھر گولیاں چلنی کی آوازیں آنے لگی اس نوجوان نے لپک کر کار کا دروازہ کولا اور اندر گز گیا پھر اندہ دن گولیاں چلنے لگی دکانے دڑا دڑ بند ہونے لگی یہ سب کچھ اسی طرح ہوا کہ سات والے دکاندار نے اچانک دکان بند ہوتے دیکھ کر یہ احساس کیا کہ شاید کوئی گھڑ وڑ ہو اس نے پولیس کو فون کر دیا نتیجے میں اب دونوں طرف سے گولیوں کا تبادلہ ہو رہا تھا پھر مجرموں کی کار گولیاں برساتی ہوئی تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی اور پولیس ویگن ان کا پیچھا کرنے لگی اس کا سائرن گونجدار آواز میں بج رہا تھا اور اب زورشور سے تاقب ہو رہا تھا اچانک مجرموں کی کار ایک سڑک پر مڑ گئی پولیس ویگن بھی اسی طرف مڑی یہ سڑک ساحل سمندر کی طرف جاتی تھی اسی لئے بالکل ویران تھی مجرموں کی کار کے ٹائروں میں گولیاں نہیں لگ رہی تھی کیونکہ ان پر بولٹ پروف شیلڈ نکل آئے تھے مجرموں نے اس کار میں خاص انتظام کر رہا تھا اب گولیاں برسنا بند ہو گئیں صرف کاریں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہی تھی مجرموں کی کار پولیس ویگن سے کافی آگے تھی اچانک کار کی رفتار انتہائی تیز ہوئی پھر ایک موڑ پر اسی رفتار سے موڑ گئی پولیس ویگن بھی چن لمحوں میں اس موڑ پر پہنچ گئی موڑ مڑتے ہی سڑک درختوں کے زخیرے سے گزرتی تھی پولیس کی ویگن جیسے ہی موڑ مڑی سامنے ہی مجرموں کی کار کڑی تھی پولیس کی ویگن اس کے ساتھ جا کر رو گئی سپاہیوں نے بندوق سمبالی اور درختوں کی آر لے کر نیچے اترے لیکن ان کی سب احتیاط بیکار تھی کیونکہ مجرموں کی گار خالی تھی وہ شاید درختوں کے زخیرے میں گز گئے تھے اور وہاں سے تو انہیں گرفتار کرنا قطعی ناممکن تھا نہ جانے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوں گے سپاہیوں کے ساتھ ایک سب انسپیکٹر بھی تھا انہوں نے وائرلس پر پولیس ہیڈکوارٹر کو پیغامتوں راستے ہی میں دے دیا تھا اسی لئے انہیں امیتی کے پولیس کی گارڈن قریب وہاں پہنچنے والی ہوگی سب انسپیکٹر کو یہ دے کر قدرے اتمنان ہو گیا کہ جمیل جولر سے لوٹا ہوا مال ابھی کار میں موجود تھا لیکن اچانک ان پر سڑک کے دونوں طرف سے گولیوں کی بچار ہونے لگی چار سپاہی تو پہلی ہی بار میں ڈیر ہو گئے بقیانے کاروں کی آڑ لینا چاہی مگر مجرم دونوں طرف چھپے ہوئے تھے اسی لئے سب انسپیکٹر اور دو سپاہی دوسری بار میں ختم ہوئے سپاہیوں کے مرتے ہی مجرم درختوں کی آڑ سے نکلے اور پھر ان کی کار میں بیٹھتے ہی کار تیزی سے آگے پڑ گئی پولیس کی کار اور مردہ سپاہی وہیں پڑے رہ گئے چولیا بغل میں ایک باری پرز دبائی کینٹ میں گوم رہی تھی اسے اس علاقے میں گومتے ہوئے دو گھنٹے ہوئے تھے لیکن اسے کوئی بیعت بھی مشکوک نہیں لگی تھی اب وہ گومتے گومتے بور ہو گئی تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کسی اچھے ہوتل میں بیٹھ کر کھانا کھائے اور ایک آدھ گھنٹہ ریسٹ کرے لیکن وہ ابھی تک کسی فیصلے تک نہیں پہنچی تھی اسی لئے مسلسل گوم رہی تھی اچانک اس نے کپڑے کی ایک بہت بڑی دکان کے سامنے ایک لمبی سی کار رکھتے دیکھی ڈرائیور کے ساتھ سر احمد علی کار سے اتر کر دکان میں داخل ہوئے سر احمد علی وزارت داخلہ میں سکٹری تھے اسے دیکھتے ہی جولیا کے ذہن میں وہ منظر گوم گیا جب ایکس ٹو نے امران کو سر احمد علی کی نگرانی کے لئے کہا تھا لیکن بعد میں اسے کچھ معلوم نہ ہوا جولیا بھی لپک کر دکان میں داخل ہوئی اور کپڑوں کے مختلف ڈیزائن دیکھنے لگی دکان میں کافی رشتہ جولیا نے دیکھا کہ مینجر سر احمد علی سے بڑے پرسرار انداز میں گفتگو کر رہا ہے اور پھر وہ ان کو لے کر اندر بنے ہوئے کیبن میں چلا گیا جولیا نے لاکھ تدبیریں سوچیں کہ کسی طرح ان کی گفتگو سن لے لیکن یہ سب کچھ ناممکن تھا چنانچہ وہ مجبورن وہی کڑی ڈیزائنیں دیکھتی رہی توڑی دیر بعد سر احمد علی مینجر کے ساتھ کیبن سے باہر نکلے اور مینجر سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اچھا بس اس کا خیال رکھئے اوکے مینجر نے کہا اور سر احمد علی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے دکان سے باہر نکلے یہ باہر نکلی جیسے اسے اپنے مطلب کا کوئی ڈیزائن نظر نہ آیا ہو سر احمد علی کی گاڑی ابھی توڑی دور گئی تھی کیونکہ ٹریفک کا رشتہ اسی لئے گاڑی آہستہ آہستہ چل رہی تھی جولیا نے ان کے تعاقب کا ارادہ کیا اور لپک کر پاس کری ایک ٹیکسی میں بیٹھ گئی اس نے ڈرائیور کو ہدایت کی کہ سفید امپالا کا تعاقب کرے لیکن بیگم صاحبہ ڈرائیور نے قدر مشبوک انداز میں کہا وہ میرے شوہر ہیں اور آج کل ان کے اور میرے درمیان ایک غلط فہمی ہو گئی ہے میں ان کی مصروفیات دے کر اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں جولیا نے تفصیل سے اسے بتا کر مطمئن کر دیا اور ڈرائیور جولیا کا رک رکاؤ دے کر خاموش ہوا اس نے شانے اچھکاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی جیسے کہہ رہا ہو بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہی جانے جولیا کی ٹیکسی سفید امپالا کے پیچھے چلتی رہی ان کے درمیانے ایک اور گاڑی تھی ڈرائیور شاید تاقب کے سلسلے میں کافی مشتاق معلوم ہوتا تھا کیونکہ اس نے درمیانی گاڑی سے ٹیکسی آگے بڑھانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی تاکہ آگے جانے والی گاڑی میں بیٹے ہوئے صاحب کو تاقب کا شک نہ ہو توڑی دیر بعد امپالا وسیع اور قدر صاف سڑک پر مڑی اب اس کی رفتار بھی بڑھ رہی تھی ٹیکسی کافی فاصلے سے اس گاڑی کے پیچھے لگی تھی جولیا چوکنی بیٹی متواتر آگے جانے والی گاڑی دیکھ رہی تھی جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو وہ واپس ایک بکسٹال پر سفدر نظر آیا جولیا نے ڈرائیور کو سفدر کے پاس ٹیکسی روکنے کو کہا پھر جیسے ہی سفدر کی نظر ٹیکسی میں بیٹی ہوئی جولیا پر پڑی وہ لپک کر اس کے پاس آیا جولیا نے آہستہ سے دروازہ کول دیا اور سفدر اندر بیٹ گیا ٹیکسی ڈرائیور نے جولیا کا اشارہ پا کر ٹیکسی چلا دی تو فید امپالا بہت آگے ایک مڑ مڑ رہی تھی جلد ہی وہ نظروں سے اوجل ہوئی لیکن ڈرائیور نے رفتار انتہائی تیز کی اور پھر مڑ مڑتے ہی انہیں دور جاتی ہوئی امپالا نظر آئی جولیا نے اس دوران سفدر کو انگلش میں تمام تفصیلات بتا دی سفدر نے کہا جولیا ہو سکتا ہے امران کو یہ سب کچھ پہلی ہی معلوم ہو محنت کہیں رائے گا نہ جائے کوئی بات نہیں میرے خیال میں تو کچھ واقعات اسی طرح پیش آئے ہیں کہ امران شاید ان میں پس کر اس طرف توجہ نہ دے سکا ہو ہو سکتا ہے چلو کچھ بھی ہو ظاہر ہو ہی جائے گا پھر وہ چپ ہو کر امپالا کی طرف دیکھنے لگے تھوڑی دیر بعد امپالا دارالحکومت سے دور ایک ویران پہاڑی کی طرف مڑی یہ پہاڑی بے برگو گیا تھی یہ صدیوں سے اسی طرح ویران ہی چلی آ رہی تھی اور پتہ نہیں دارالحکومت سے اتنے نزدیک ہونے کے باوجود حکومت نے اس پر توجہ کیوں نہیں دی تھی نہیں تو یہ ایک بہترین پکنک پوائنٹ بھی بن سکتا تھا جولیا تم نے آج کا اخبار دیکھا ہے سبدر نے اچانک کہا نہیں کیا کوئی خاص بات جولیا نے چونگتے ہوئے پوچھا اب شوپی گاما اوچے ہتھکنڈوں پر اتر آیا ہے کل اس کے گروہ نے صرفہ مرکیٹ کے مشہور جوہری چمیل جیولرز کی دکان پر دن دہارے ڈاکہ ڈالا سارا سونا اور زیورات نکال لے گیا اور وہی اپنا کارڈ بھی چوڑ گیا جس پر شوپی گاما لکھا ہوا ہے پولیس کو اطلاع نہیں ملی تھی جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا پولیس نے تو ان کا تعاقب بھی کیا تھا لیکن تاہلے سمندر کے نزدیک زخیرے میں انہوں نے پولیس کے ساتھ تپاہیوں اور ایک سب انسپیکٹر کا خاتمہ کر دیا اور خود فرار ہوئے سبدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا عجیب بات ہے اتنا بڑا مجرم اور اس طرح معمولی ڈاکیں مارتا پریں معلوم نہیں ویسے مجھے اس میں کوئی بڑا راز معلوم ہوتا ہے صاحب اب اچانک ڈرائیور نے ان کی طرف مسکرہ کر پوچھا اور وہ دونوں چونگ پڑے لیکن ڈرائیور ان سے مخاطب تھا امپالا پہاڑی کے دامن میں رک گئی تھی اور ڈرائیور مزید ہدایات لینا چاہتا تھا تم یہی ایک درخت کے نیچے رک کر ہمارا انتظار کرو جولیا نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا ہم ابھی آتے ہیں ڈرائیور نے ٹیکسی ایک سائٹ پر روک دی اور وہ دونوں پرتی سے نیچے اتر آئے اب وہ دونوں ایک دوسرے کی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہستے کلتے پہاڑی کی طرف پر رہے تھے جیسے ایک خوشباز جوڑا ہنیمون منانے نکل کڑا ہوا ہو شاید وہ اس طرح کی ایکٹنگ اس لیے کر رہے تھے کہ سردار احمد علی ان پر شک نہ کرے اگر تنویر نے ہمیں اس حالت میں دیکھ لیا تو نچانے کیا کر گزرے سبدر نے ہستے ہوئے جولیا کی طرف دیکھا ہاں وہ تو بڑا ہی احمق ہے جولیا نے نفرت سے ہون سکوڑتے ہوئے کہا ویسے وہ اپنے دل سے مجبور ہے سبدر نے جولیا کو مزید چھیڑتے ہوئے کہا سبدر بھی آج چھیڑ چھاڑ کے موڈ میں ہی تھا لانت بے جو اس پر نجانک سنے ایسے نکمے آدمی اپنے محکمے میں کیوں رکھے ہوئے ہیں جولیا اکتائی ہوئی معلوم ہونے لگی نہیں جولیا ویسے وہ کام کا آدمی ہے بس عشق نے غالب نے کمہ کر دیا سبدر نے ٹکڑا لگایا اور جولیا کیلکلا کر ہس پڑی ویسے امران اس کی متی پلید کرتا رہتا ہے لیکن وہ ایسا ڈیٹھ ہے کہ پھر بھی پاس نہیں آتا جولیا نے سبدر کو دیکھتے ہوئے کہا بزینی باتوں سے تنویر کا جی جلتا ہے کہ تم امران کی تعریفیں کرتی رہتی ہو سبدر نے شرارت بری آنکھوں سے جولیا کو دیکھتے ہوئے کہا اور جولیا مسکرہ کر رہ گئی اب وہ دونوں امپالا کے نزدیک پہنچ چکے تھے انہوں نے اچھٹی ہوئے نگاہ امپالا پر ڈالی وہاں صرف ڈرائیور تھا وہ بھی سگرٹ پونک رہا تھا سر احمد علی غائب تھے ڈرائیور نے ایک گہری نظر ان دونوں پر ڈالی اور پھر کچھ سوچ کر مسکرہ پڑا اور زور زور سے رج کپور سٹائل میں سگرٹ کے کش لینے لگا سفدر اسے دیکھ کر مسکرہیا اور پھر دونوں آگے بڑھے اب پہاڑی کی چڑھائی آگئی تھی سر احمد علی کہاں جا سکتا ہے جولیا نے پوچھا معلوم نہیں ویسے یہاں سر احمد علی جیسے آدمی کا آنا راستے خالی نہیں سفدر نے جواب دیا وہ آہستہ آہستہ پہاڑی پر چڑھ رہے تھے تھوڑی دیر بعد وہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے وہاں سے انہوں نے دیکھا تو پہاڑی کی پرلی ڈالوان پر ایک چوٹا سا پرانا مندر تھا جو کہ ویران معلوم ہو رہا تھا میرے خیال میں سر احمد علی اسی مندر میں گئے ہوں گے جولیا نے رائے دی کیوں سفدر نے پوچھا کیونکہ اس کے علاوہ اور ایسی جگہ یہاں نہیں ہے جہاں سر احمد علی جا سکتے ہوں لیکن اس کا مندر میں کیا کم ہو سکتا ہے یہ تو مندر میں جا کر ہی معلوم ہوگا کہ اصل حقیقت کیا ہے پھر وہ آہستہ آہستہ مندر کی طرف بڑھنے لگے مندر بلکل ویران تھا وہ پہلے تو مندر کے پاس سے ہوتے ہوئے گزر گئے کافی دور جا کر وہ واپس مڑے میرے خیال میں مندر کو اندر سے چیک کر لینا چاہیے سفدر نے رائے دی لیکن ہمارا مندر میں یوں اچانک چلے جانا ہمارے لئے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے جولیا نے رائے دیتے ہوئے کہا تو پھر تم یہی تہروں میں اندر جا کر دیکھتا ہوں اگر خطرے والی بات ہوئی تو ایک دو کو واش ٹرانس میٹر پر اطلاع دے دینا یہ ٹھیک ہے ہم دونوں کے بیق وقت پس جانے کے بجائے ایک آدمی کو ہی اندر جانا چاہیے اور سفدر تیزی سے بڑھتا ہوا مندر کی طرف چلا جولیا ایک بڑے پتر کی آٹ میں پیٹ گئی سفدر نے جیب میں ہاتھ ڈالے اور آہستہ آہستہ مندر میں داخل ہوا مندر میں داخل ہوتے ہی ایک چوٹا سا کمرہ نظر آیا جو بلکل ویران تھا چاروں طرف مکڑیوں کے جالے تھے اور کمرے کی حالت انتہائی خستہ تھی لیکن سفدر پرچ پر قدموں کے صاف نشانات دیکھ کر چونگ پڑا وہ سمجھ گیا کہ سر احمد علی یہی آئے ہیں اب وہ محتاد ہو گیا جمع پڑے ہوئے پسٹول پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی اس چوٹے سے کمرے کے آگے ایک اور بڑا سا کمرہ نظر آیا سفدر احتیاط سے اس میں داخل ہو گیا اس کمرے کی حالت بھی پہلے کمرے جیسی ہی تھی اس کمرے کے درمیان ایک بڑی سی پرانی مورتی پڑی ہوئی تھی جس کی ایک آنکھ تھی لیکن محسوس ایسا ہو رہا تھا جیسے اس کی آنکھ میں قیمتی پتر تھا جو بعد میں کسی نے نکال لیا تھا قدموں کے نشان اس مورتی تک آ کر ختم ہو گئے تھے اسی لئے سفدر سمجھ گیا کہ مورتی سے کوئی راستہ کسی خفیہ تحقانے تک پہن جاتا ہے وہ ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ ہلکی سی گڑ گڑا ہٹ ہوئی سفدر پرتی سے مورتی کے پیچھے ہو گیا مورتی سامنے سے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی اور اس سے سر احمد علی باہر نکل آئے پھر مورتی دوبارہ اپنی پہلی حالت میں آگئی سر احمد علی نے جیب سے رومال نکال کر کوٹ کی گرد جاڑی اور پھر رومال جیب میں رکھ کر وہ چلنے لگے تو ان کی نظر اچھانک فرش پر پڑی اور وہ چونگ گئے کیونکہ ان کے خدموں کے ساتھ دوسرے خدموں کے نشانات بھی صاف نظر آ رہے تھے سر احمد علی سمجھ گئے کہ کوئی شخص اندر داخل ہوا ہے اور ابھی تک اس کمرے میں موجود ہے کیونکہ اگر وہ باہر جاتا تو واپتی کے نشانات بھی نظر آتے سر احمد علی نے پرتی سے رومالور نکالا اور ادھر ادھر دیکھا سب در بھی چونگ گیا اس نے سوچا کہ اب بھی وقت ہے کہ میں بے خبری میں سر احمد علی کو کور کر سکتا ہوں ورنہ اگر ان کا دعو چل گیا تو ستاری باگ دوڑ فضول ثابت ہو جائے گی چنانچہ جیسے ہی سر احمد علی کی پشت سب در کی طرب ہوئی وہ چپکے سے مورتی کے پیچھے سے نکلا ہیڈز اپ سب در کی گرجدار آواز تنائی دی سب در کے ریوالور کی نال کی چوبن جب پشت پر محسوس ہوئی تو انہوں نے آہستہ سے ریوالور نیچے گرا دیا لیکن پھر جھٹکے سے ریوالور سب در کے ہاتھ سے بھی گر گیا کیونکہ سر احمد علی سب در کی توقع سے بھی زیادہ پرتی لے نکلے انہوں نے اچل کر یک دم لات ماری جو سب در کے ریوالور پر پڑی اور ریوالور سب در کے ہاتھ سے نکل کر دور جا پڑا اس سے پہلے کہ سب در اس نگہانی حملے سے سنبلتا احمد علی کا ایک زوردار مکہ سب در کی کنپٹی پر پڑا اور وہ کٹے ہوئے شہدیر کی طرف فرش پر گر گیا پہلی ضرب اتنی ہی زوردار تھی کہ سب در جیسا توانہ شخص بھی اندیرے میں ڈوب گیا یقیناً سر احمد علی گینڈے جیسی قوت کے مالک تھے سب در کے نیچے گرتے ہی انہوں نے جھک کر اور اپنا ریوالور اٹھایا اور سب در کو ہلا جولا کر دے گا جب اس کی طرف سے اتمنان ہو گیا تو انہوں نے سب در کا ریوالور اٹھایا اور ایک لمحے کے لیے اسے اولٹ کر دے گا اور پھر جیب میں رکھ لیا پھر انہوں نے مورتی کی آنکھ میں انگلی ڈال کر گمائی انگلی گماتی ہی مورتی سامنے سے دو ہستوں میں تقدیم ہو گئی سر احمد علی نے سب در کو اٹھایا اور کھندوں پر ڈال لیا اور مورتی میں گز گئے ان کے اندر جاتے ہی مورتی دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی مورتی کے اندر زینے بنے ہوئے تھے وہ تیزی سے زینے اترتے چلے گئے زینے چوٹے سے حال میں جا کر ختم ہوئے ہال کی خوبصورتی اور سجاوٹ دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ایک ویران سے مندر میں واقعہ ہے ان کے اندر داخل ہوتے ہی ایک جسیم اور قدعور شخص ایک چوٹے سے دروازے سے اندر داخل ہوا اس نے حیرت سے سر احمد علی کی طرف دیکھا کیا بات ہے یہ کون شخص ہے اس نے حیران ہو کر پوچھا سر یہ آدمی مورتی کے پاس چپا ہوا تھا سر احمد علی کا لہجہ بہت معتبانہ تھا سر احمد علی نے سبدر کو کندے سے اتار کر فرش پر ڈال دیا سبدر ابھی تک بے ہوش تھا کیونکہ چوٹ شدید تھی دوسرے آدمی نے سبدر کو غور سے دیکھا شاید یہ میک اپ میں ہے میک اپ؟ سردار احمد علی حیران ہو کر بولے ذرا علماری سے ایمونیا کی بوتل تو نکال لاؤ سر احمد علی نے حال کے کونے میں رکھی ہوئی ایک بڑی سی علماری کھولی اور وہاں سے بوتل نکال کر واپس آئے اس کا چہرہ اسے صاف کرو سر احمد علی نے ایمونیا سے سبدر کا میک اپ صاف کر دیا اب سبدر کا اصلی چہرہ سامنے تھا ایمونیا چہرے پر پڑتے ہی سبدر کو ہوش بھی آ گیا تھا اسے ہوش میں آتا دیکھ کر لہیم شہیم آدمی نے جب سے ریولور نکالا سبدر اٹھ کر بھیٹ گیا وہ اب بھی سر کو جھٹک رہا تھا چیسے آنکھوں کے سامنے چائی ہوئی دن کو صاف کر رہا ہو ارے یہ تو وہی آدمی ہے جو ہماری قید سے نکل بھاگا تھا لیکن یہ یہاں کیسے پہنچا دوسرے آدمی نے حیران ہو کر پوچھا یہ تو میں بھی حیران ہوں سر احمد علی نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ اڈا بھی محفوظ نہیں رہا دوسرے آدمی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ اتفاقا یہاں آیا ہو سر احمد علی نے رائے دی نہیں یہ ناممکن ہے یہ دراصل تمہارا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آیا ہوگا اس آدمی نے سر احمد علی کو گور کر دیکھتے ہوئے کہا اس کی آنکھیں چھمکنے لگی لیکن تہرو سر احمد علی کے فقرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے کہا اور سر احمد علی خاموش ہو گئے وہ اس آدمی سے بے حد مرعوب تھے اس آدمی نے ریولور کا دستہ پورتی سے سفدر کے سر پر دیمارا جو حیرانی سے ہول کو دیکھ رہا تھا سفدر ذرب پڑتے ہی پھر بے ہوش ہوا اس کے دوسرے ساتھی بھی یہی کہیں ہوں گے اس آدمی نے کہا تو سر احمد علی چونگئے ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہمیں فوراں اس اٹے کو تباہ کر کے نکل جانا چاہیے یہ کہہ کر وہ فوراں سچ بوٹ کی طرف بڑھا شاید وہاں ڈائنمائٹ سسٹم انہوں نے پہلے ہی لگا دیا تھا میں ٹائم سٹ کرتا ہوں تم علماری سے ضروری قشا غزات نکال لاؤ اس آدمی نے سر احمد علی سے کہا تہرو پہلے مجھے ٹائم سٹ کر لینے دو زینے کی طرف سے آواز آئی اور وہ دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھٹک کر رہ گئے یہ نیچے اتر رہا تھا اور اس کے دونوں ہاتھوں میں دو ریولور چمک رہے تھے دراصل جولیا کو سفدر کا انتظار کرتے ہوئے کافی دیر ہوئی تھی تو اس نے خطرے کا احساس کر کے واش ٹرانس میٹر پر ایک ٹو کو سیچوئیشن سے آگاہ کر دیا عمران کول سلطیں ہی وہاں پہنچ گیا تھا کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ کہیں سفدر کسی خطرے میں نافذ گیا ہو پھر عمران اپنی ذہانت سے مورتی کے ذریعے اندر آ پہنچا وہ اس وقت اندر پہنچا جب سفدر دوبارہ بے ہوش ہوا تھا اگر عمران بروقت وہاں نہ پہنچ جاتا تو سفدر کو بھی اس مندر کے ساتھ تا ختم کیا جاتا سر احمد علی نے عمران کو دیکھتی ہی ہاتھ جیب میں لے جانا چاہا ادھر عمران کے ریوالور کی گولی اس کے کان کے پاس سے نکل گئی ہاتھ جیب سے دور رکھو ورنہ دوسری گولی دماغ میں روشندان بنا دے گی عمران کی آواز میں صفاقی کا انصر غالب تھا اور سر احمد علی ٹھٹک کر رہ گئے جولیا تم ان دونوں کی جیبوں سے ریوالور نکال لو عمران نے جولیا کو حکم دیا جولیا پہلے اس لہیم شہیم شخص کی طرف بڑی جولیا اس کی طرف سیدھی جا رہی تھی جب وہ قریب پہنچنے لگی تو عمران نے چیخ کر کہا جولیا اس کی پشت پر جاؤ جولیا اپنی غلطی میں حسوس کر کے ٹھٹکی مگر بے ستود کیونکہ اس آدمی کو ایک تنہری موقع مل چکا تھا اس کا ایک باری برکم ہاتھ جولیا کی گردن سے لپڑ چکا تھا اسے چھوڑ دو ورنہ میں تمہارے ساتھی کو گولی مار دوں گا عمران نے انتہائی خونخواری سے لہیم شہیم آدمی کو دیکھ کر کہا بڑی خوشی سے مار دو لیکن یاد رکھو تمہاری اس محبوبہ کی گردن ٹوٹ چکی ہوگی یہ کہہ کر اس آدمی نے جولیا کی گردن پر بازو کا دباو بڑھا دیا جولیا بری طرح پس چکی تھی گردن پر دباو کی وجہ سے اس کا چہرہ گہرا سرخ ہو گیا تھا اور آنکھوں میں بے چینی کے آثار تھے اب عمران عجیب کشمہ کشمہ تھا جولیا کی معمولی سی غلطی نے سیچوئیشن ہی بدل دی تھی ریوالور نیچے پینک دو ورنہ یہ کہہ کر اس شخص نے جولیا کی گردن پر بازو کا دباو بڑھایا اور جولیا کا دباو کی وجہ سے مو کھل گیا اور اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار نظر آنے لگے اب عمران کے سامنے ریوالور پینک دینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کیونکہ یہ شخص جولیا کی گردن صرف ایک جٹکے ہی میں توڑ سکتا تھا اور اس سے بعید نہ تھا کہ وہ اپنی دمکی کو عملی جامع بھی پہنا دے اسی لئے عمران نے ہر شہ بعد آباد کے مقولے پر عمل کرتے ہوئے ریوالور نیچے پینک دیئے عمران کے ریوالور نیچے گراتے ہی سر احمد علی نے فوراں جیب سے ریوالور نکال کر عمران کو کور کر لیا عمران نے بغیر اس کے کہے ہاتھ اوپر کر لئے بڑے سمجھدار ہو سر احمد علی نے کہا دوسرے شخص نے عمران کو ہاتھ اٹھاتے دیکھ کر جولیا کو بھی ایک جٹکے سے پرے پینک دیا خود جیب سے ریوالور نکال لیا جولیا اس شخص سے علیہدہ ہو کر بڑی تیزی سے اپنی گردن مسل رہی تھی اپنے ہاتھ اوپر اٹھو لڑکی اور جولیا نے ہاتھ انچے کر لئے تم ان کو بان دو اس نے سر احمد علی کو حکم دیا اور سر احمد علی عمران کی طرف بڑھے وہ چکر کاٹ کر اس کی پشت کی طرف گیا چند ہمین اڑواد عمران اور جولیا کے ہاتھ ان کے پشت پر بان دے جا چکے تھے ان کے بے ہوش سادی کے ہاتھ بھی بان دو کہیں راستے میں سے ہوش نہ آ جائے اور سر احمد علی نے بے ہوش پڑی ہوئے سفدر کے ہاتھ بھی پشت پر بان دیے عمران کو راستے کا لفظ دن کر اتمنان ہوا کہ وہ انہیں یہی چھوڑ کر نہیں جا رہے بلکہ سادھ کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں وہ مندر کو ڈائنامائٹ سے اڑا دے اور انہیں مندر میں چھوڑ جائیں کیونکہ وہ خود ان کے ہیڈ پورٹر جانا چاہتا تھا آج کی رات خدرت نے خود اسے موقع دے دیا تھا ورنہ اب تک وہ اندیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا پھر رہا تھا چتنی دیر میں سر احمد علی نے ان لوگوں کے ہاتھ بان دے دوسرا شخص اپنے سامنے ایک چھوٹی سی مشین رکھ کے جو یقینا ڈراسمنٹر تھا کسی کو کول کرتا رہا ہیلو ایس ٹو سپیکنگ ہیلو ایس ٹو سپیکنگ چلنم ہو بات دوسری طرف سے ایک برائی ہوئے آواز آئی ییس ایس ون آن دا لائن سر میں ایس ٹو بول رہا ہوں ہم نے دشمن کے تین آدمی اڈا نمبر چار پر گرفتار کر لیا ہے اوور اڈا نمبر چار پر وہ کیسے سر شاید ایس فائب کا پیچھا کرتے ہوئے آئے ہوں اوور ایس ٹو نے سر احمد علی کو گھورتے ہوئے کہا سر احمد علی کا چہرہ یہ الفاظ سن کر تاریخ ہو گیا اس فائب یہاں موجود ہے اوور یس سر اوور اسے سیٹ پر حاضر کرو ایس ٹو کے اشارے پر سر احمد علی سیٹ کے سامنے پہنچا یس سر اس فائب سپیکنگ سر احمد علی نے کامتے ہوئے کہا کیا یہ لوگ تمہارا پیچھے کرتے ہوئے یہاں آئے ہیں اوور معلوم نہیں بوس ویسے میں نے اپنی طرف سے پوری احتیاط کی ہے سر احمد علی نے پریشان لہجے میں کہا اگر پوری احتیاط کی ہوتی تو یہ یہاں کیسے پہنچے اس ون کا لہجہ انتہائی بیانک ہوا سر سر احمد علی کے موں سے الفاظ نہیں نکل ویہے تھے اس ٹو کو سیٹ پر حاضر کرو یس سر اس ٹو سپیکنگ اس ٹو نے مائک احمد علی سے لیتے ہوئے کہا اس ٹو تم اور اس فائف آدمیوں کو لے کر فورن ہیٹ کوارٹر پہنچ جاؤ میں کل ہی میجر آپریشن کر کے یہاں سے فارق ہونا چاہتا ہوں ہمیں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے وین ابھی اڈا نمبر چار پر پہنچ جاتی ہے اوکے سر اوور انڈ آل سپیکر سے آواز نکلنی بند ہو گئی اور سر احمد علی کے چہرے پر تازگیہ آگئی اس فائف ان تینوں کو اوپر کمرے میں لے جاؤ ٹائم سٹ کر کے آتا ہوں میں چلو سر احمد علی نے امران اور جولیا سے مخاطب ہو کر کہا ابھی امران کوئی جواب ہی دینا چاہتا تھا کہ اس ٹو نے ریوالور کا دستہ زور سے امران کے سر پر دے مارا دوسری ضرب سے امران بے ہوش ہو چکا تھا سر احمد علی نے یہی ہر بات جولیا پر آزمایا اور چند ہی لمحوں بعد دونوں بے ہوش پڑے تھے آج رات ہاجی مظفر کی کوٹی پر کیپٹن شکیل اور تنویر پہرہ دے رہے تھے تنویر کی رپورٹ پر ایک سٹو نے یہ انتظام کیا تھا پہرہ دیتے دوسری رات ہوئی تھی لیکن ابھی تک کوئی بات سامنے نہیں آئی تھی کیپٹن شکیل کوٹی کی پشت پر اور تنویر کوٹی کے سامنے ایک سڑک پر پٹی پرانی کمبل اورے فٹ پات پر بیٹا تھا اس نے برزدہ فقیر کا میک اپ کیا ہوا تھا اور توڑی دیر بعد سر کو اس طرح جٹک رہا تھا جیسی کسی کی بات کا جواب دے رہا ہو کیپٹن شکیل چست لباس میں ایک گنے درخت پر چڑھ کر کوٹی کے اندر نظریں ڈال رہا تھا ہر طرف ایک بیانک خاموشی چھائی تھی کیونکہ یہ کوٹی شہر سے کافی دور واقعی تھی اسی لئے سڑک تقریباً تنسان تھی کبھی کبھار کوئی بولی بٹکی کار گرد اڑاتی ہوئی گزر جاتی حاجی مظفر کی کوٹی سے تقریباً تین فرلانگ پر وزارت خارجہ کا دفتر واقعی تھا جہاں دن رات میں لڈری کے نوجوان پہرہ دیتے رہتے تھے اچانک تنویر چونک پڑا کیونکہ سڑک پر ایک کار دور سے رنگتی ہوئی آ رہی تھی تنویر نے سر کو زور زور سے جٹکنا شروع کیا کار آہستہ آہستہ تنویر کے پاس آ کر رو گئی کار میں اندیرہ تھا اسی لئے تنویر کو معلوم ہو نہ سکا کہ اندر کتنے آدمی ہیں یہ فقیر اس سنسان سڑک پر کیوں آ بیٹا ہے کار سے ایک باری آواز سنائی دی فقیر جو ہوا ایک اور آواز سنائی اسے چیک تو کریں اور پھر کار کا دروازہ کھول کر ایک آدمی باہر نکل آیا بابا اس نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا لیکن تنویر نے جواب دینے کے بجائے سر کو اور بھی زور زور سے جٹکنا شروع کر دیا بابا بابا اس آدمی نے اب زور سے پکارا کیا ہے تنویر نے اپنی سرخ سرخ آنکھیں کھول کر مخاطب کو دیکھنا شروع کیا اس نے نجانے کون سا سلوشن لگا رکھا تھا کہ اس کی آنکھیں اندیرے میں بھی بلی کی طرح چھمک رہی تھی بابا شہر جا کر ڈیرہ لگاؤ یہاں تمہیں کیا ملے گا تو تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم یہاں کسی سے کچھ لینے کے لیے بیٹھے ہیں تنویر کی آواز میں جلال تھا اور اس کے ماتے پر لکیرے بننے اور مٹنے لگی تو جا بچہ چلا جا تم فقیروں کی رمضے نہیں جانتے کہیں تمہیں نقصان نہ ہو اب تنویر کی آواز میں نرمی تھی اور پھر اس نے آنکھیں بند کر کے سر کو جھٹکنا شروع کر دیا وہ آدمی چن لمحے تنویر کو دیکھتا رہا پھر کار کی طرف مڑ گیا کوئی فقیر ہی معلوم ہوتا ہے اس آدمی نے کار کے پاس آ کر کہا چلو اندر بیٹھو وہی باری بر کم آواز تنائی دی اور وہ آدمی کار کا دروازہ کول کر اندر بیٹھ گیا کار رنگتی ہوئی آگے بڑھ گئی اور پھر توڑی دور جا کر حاجی مزفر کی کوٹی کے سامنے رک گئی کار کے ہیڈ لیم تین دفعہ جلے بجے اور کوٹی کا دروازہ کل گیا کار اندر چلی گئی اور پاٹک بند ہو گیا تنویر نے پاٹک بند ہوتی ہی اپنے میلے سے بچونے کے نیچے سے کلائی کی گڑی نکالی جس میں ٹرانسمنٹر فٹ تھا اور کار کی رپورٹ کیپٹن شکیل کو دے کر اس نے گڑی پھر بچونے کے نیچے رکھ دی چل لمحے اسی طرح گزر گئے اچانک تنویر چونک پڑا کیونکہ بچونے کے نیچے سے ہلکی ہلکی سونسو کی آواز سنائی دی تنویر نے پورتی سے گڑی بچونے کے نیچے سے نکالی اور بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو آن دا لائن سیڈ سے ایکس ٹو کی آواز ابری تنویر نے ہلکی آواز میں کہا ییس تنویر آن دا لائن ریپورٹ اور تنویر نے کاروالا سارا واقعہ ایکس ٹو کو سنا دیا اچھا تم کیپٹن شکیل کو لے کر کوٹی میں داخل ہو جاؤ میں بھی وہاں آ رہا ہوں میرے خیال میں آج مجرموں کے مقاصد کا ہمیں بہت خوب علم ہو جائے گا ایکس ٹو نے تنویر کو حکم دیا اوکے سر تنویر نے سیڈ بند کر کے دوبارہ کیپٹن شکیل کو کول کیا اور ایکس ٹو کا حکم بتا دیا کیپٹن شکیل نے اسے کوٹی کی پشت پر آنے کے لئے کہا تنویر نے اب گڑی ہاتھ پر بان لی اور اسی لباس میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا کوٹی کی پشت پر چلا گیا کیپٹن شکیل اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا وہ چلمہ بغور ادھر ادھر دیکھتا رہا دور ایک درخت سے کیپٹن شکیل نیچے اترتا نظر آیا تنویر ادھر آؤ یہاں سے دیوار انچی ہے تم نیچے بیٹھو میں تمہارے کاندے پر سوار ہو کر دیوار پر چڑھ جاتا ہوں تنویر نیچے بیٹھ گیا اور کیپٹن شکیل اس کے کاندے پر پیر رکھ کر کھڑا ہو گیا وہ آہستہ آہستہ اٹھا اب کیپٹن شکیل کے ہاتھ دیوار تک پہنچ گئے پھر کیپٹن شکیل اپنے بازووں پر زور دیتا ہوا دیوار پر چڑھا پھر اس نے نیچے بازو بڑھایا اور اس کی مدد سے تنویر بھی دیوار پر چڑھ گیا پھر ہلکے سے دو دماغے ہوئے اور وہ دونوں اندر جا پڑے چلنم ہے وہ دونوں وہی تہرے رہے لے ہیں کن انہیں کوئی آہت سنائی نہیں دی کوٹی پر مکمل سکوت تاری تھا دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے پوٹیکوں میں آئے یہاں زیرو پاور کا پلپ روشن تھا جس کی مدم روشنی ہو رہی تھی وہ دونوں پنجوں کے بل چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے برامدوں میں تین کمروں کے دروازے تھے دو تو بنتے لیکن ایک کمرے کے دروازے سے روشنی کی پتلی سی لکیر کی ہول سے باہر نکل رہی تھی وہ دونوں اس کمرے کی طرف چلے گئے تنویر ہاتھ میں ریوالور لیے ادھر ادھر دیکھ کر پوری طرح چھوکنہ تھا کیپٹن شکیل نے دروازے کو ہلکے سے دپایا تو اس میں ایک معمولی سی درز بن گئی اب باتیں کچھ کچھ سمجھ میں آ رہی تھی اچھانک کیپٹن شکیل اور تنویر چونک پڑے کیونکہ گیٹ کلنے کی ہلکی سی آواز تنائی دی شاید کوئی اندر آ رہا تھا کیپٹن شکیل تیزی سے پیچھے ہٹ گیا اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن چھپنے کے لیے کوئی جگہ نظر نہ آئی اسی لیے وہ ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گئے پھر کیپٹن شکیل نے تنویر کا ہاتھ پکڑا اور دونوں آہستہ سے ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھ گئے کیپٹن شکیل نے دروازہ دپایا تو دروازہ کھلا ہوا پایا اور اندر اندھیرہ تھا دونوں دروازہ کول کر اندر گس گئے اور دروازہ دوبارہ بند کر دیا گیٹ سے اندر آنے والی ایک وین تھی جو پورٹکو میں کڑی ہوئی کار کے پاس آ کر رک گئی دو سائے وین سے نیچے اترے اور پھر انہوں نے وین کا پچھلا دروازہ کول کر دو آدمیوں کو اٹھایا اور کاندے پر لات دیا کیپٹن شکیل جو دروازہ کی جری سے دیکھ رہا تھا سمجھ گیا کہ دونوں آدمی جو کاندوں پر اٹھائے ہیں وہ بے ہوش ہیں اتنے میں وین سے تیسرا آدمی نکلا اور اس نے بھی وین سے ایک بندل اٹھایا اور کاندے پر لات کر اندر آنے لگا جب وہ تینوں کیپٹن شکیل کے سامنے سے گزرے تو کیپٹن شکیل نے دیکھا کہ ان تینوں میں سے ایک عورت بھی کاندے پر لدی ہوئی ہے روشنی اتنی نہیں تھی کہ وہ ان کی شکلیں دیکھ پاتا وہ تینوں اس کمرے کے دروازے پر جا کر رک گئے جہاں سے روشنی باہر آ رہی تھی انہوں نے دروازہ کولا اور تینوں اندر داخل ہوئے دروازہ دوبارہ بند ہو گیا چلنم ہے انتظار کرنے کے بعد کیپٹن شکیل اور تنویر دوبارہ باہر آ گئے اب کیپٹن شکیل دوبارہ کی ہول سے اندر جانک رہا تھا لیکن اچانک وہ چونگ پڑا جب برامدہ اچانک تیز روشنی میں نہا گیا ابھی وہ دونوں پوری طرح سنبل بھی نہ پائے تھے کہ وہی دروازہ کولا اور دو آدمی ہاتھوں میں ریوالور لیے اس تامنے آئے پھر تو چاروں طرف سے آدمی ہی آدمیوں بل پڑے ہر ایک کے ہاتھ میں ریوالور تھا کیپٹن شکیل اور تنویر حیرت سے آنکھے پاڑے دیکھ رہے تھے آدمی ان کے چاروں طرف سے اندرے ہی سے نکلے تھے اس کا مطلب تھا کہ وہ جب گوٹی کے اندر داخل ہوئے تب ہی سے وہ ان کی نظروں میں تھے اپنے ریوالور نیچے گرا دو ان میں سے ایک نے حکم دیا اور وہ دونوں ریوالوروں کے سائے میں دروازے کے اندر داخل ہوئے ان کے اندر جاتے ہی دروازہ بند ہو گیا ان کے ساتھ صرف دو آدمی اندر داخل ہوئے تھے اور اندر داخل ہو کر انہیں حیرت کا ایک اور شدید جھٹکہ لگا جب انہوں نے فرش پر پڑے ہوئے امران جولیا اور سفدر کو دیکھا امران اور جولیا میک اپ میں تھے اور سفدر اپنی اصلی شکل میں تھا کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ یہ تینوں ہی ابھی وین سے لائے گئے ہیں کمرے میں چھ آدمی کڑے تھے وہ تو وہی تھے جو ان کے ساتھ داخل ہوئے تھے کیوں یہی وہ فقیر تھا جو باہر بیٹا ہوا تھا ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا ان دونوں کی تلاشی لو اس نے ایک آدمی سے کہا اور وہ آگے بڑھ گیا پھر اس نے ان دونوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر دیکھا ریولور تو وہ پہلی ہی باہر چھوڑ آئے تھے اس لئے جیبوں میں اب کیا ملنا تھا تلاشی کے بعد ان دونوں کے ہاتھ پشت پر باندھیے گئے اور انہیں ایک طرف کڑا کر دیا گیا اب وہ سارے کرتیوں پر بیٹھ گئے میرے خیال میں بوس کا انتظار کر لیں پھر وہ خود ہی ان سب سے پوچھ گچھ کر کے ان کے متعلق فیصلہ کریں گے اس آدمی نے کہا باقی سب نے اس کی تائید میں سر ہلا دیا توڑی دیر خاموشی میں گزر گئی پھر اچانک دروازہ کھلا اور ایک نقا پوچھ سر سے پاؤں تک سیال بات میں داخل ہوا وہ سب کڑے ہو گئے سیاپوچھ نے ایک نظر امران جولیا سب سے شکیل اور تنویر پر ڈالی اور پھر آگے بڑھ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا یہ دو کون ہیں اس نے کیپٹن شکیل اور تنویر کی طرف اشتارہ کرتے ہوئے کہا سر یہ دونوں کوٹی میں گسے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے جواب دیا میرے خیال میں یہ سب میک اپ میں ہیں ان کا میک اپ صاف کرو وہ اس نے حکم دیا اور ان میں سے ایک نے بڑھ کر علماری سے ایک بوتل نکالی اور ان سب کے مو دلوائے سب در تو پہلی ہی اصل شکل میں تھا باقی سب کا بھی میک اپ صاف ہو گیا اور اب وہ سب اصل شکل میں تھے اہو یہ سب تو اکسٹو کی ٹیم کے عرقان ہیں ان کی اصل شکلیں دیکھ کر ان کا باس بھی چونگ پڑا گوڑ ہماری سب سے بڑی مشکل خود پر خودحل ہو گئی اب صرف ان کا باس اکسٹو رہ گیا ہے وہ بھی قابو میں آ جائے گا ویسے بھی وہ اپنی ٹیم کے بغیر ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتا اس سیک تم ان سب کو ہوش میں لاؤ اور اکسٹو تم اس کالے حبشی کو لے آؤ جسے اس دن ہوتل سے ٹریپ کر کے کوٹی سے پکڑا تھا اوکے اور اس ٹو کمرے سے باہر نکل گیا اس سکس نے آگے بڑھ کر جیو سے کوٹی سی شیشے نکالی اور باری باری عمران جولیا اور سفدر کی ناک سے لگا دی اور خود پیچھے ہٹ گیا سب سے پہلے سفدر ہوش میں آیا اس نے پہلے تو ادھر ادھر دیکھا پھر اچھل کر بیٹھ گیا پھر عمران نے ایک زوردہ چھینک ماری اور اٹھ کر بیٹھ گیا میری جان ایک بار پھر میرے پاس آؤ میں جی بر کر تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں عمران نے آنکھیں بند کر لی لیکن پھر جلدی سے کھول دی ارے وہ تو سارا خواب تھا یہ کہہ کر وہ اٹھ بیٹھا اور پھر آنکھیں جھپکا جھپکا کر چاروں طرف دیکھنے لگا اس کے چہرے پر ہماقت کے آثار تھے اتنے میں جولیا بھی ہوش میں آگئی اور اب وہ چاروں طرف حیرانی سے دیکھ رہی تھی اور پھر تب چونک پڑے جب انہوں نے جوزف کو ہاتھ اٹھائے اندر آتے دیکھا اس ٹو جوزف کو کور کر کے اندر لا رہا تھا اس سکھ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ بھی پشت پر بان دیئے یہ ایک عجیب نظارہ تھا تقریبا ساری کی ساری سیکرٹ سروس اس وقت بندی مجرموں کے سامنے تھی اور مجرم اس طرح دندناتے پر رہے تھے جولیا کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے لیکن عمران بڑے سکون اور اتمنان سے بیٹا سب کو یوں دیکھ رہا تھا جسے ڈینر میں شریک ہو دوستو اب ہم پوری آزادی سے کام کر سکتے ہیں نقاب پوش نے کڑے ہوتے ہوئے کہا لیکن ان کا فیصلہ ہونا چاہیے ان میں سے ایک نے نقاب پوش سے مخاطب ہو کر کہا نہیں ہمارا میجر آپریشن آج رات ہے اور میں چاہتا ہوں کہ انہیں بھی اس نظارے کو دیکھنے کا موقع ملنا چاہیے اس کے بعد ہم سب ان کو گولیاں مار دیں گے نقاب پوش کا لے جا فخریہ تھا جیسے اب کی مرضی پہلے آدمی نے عدب سے سر جکا کر کہا کیا آپ منڈک آپریشن کرنے والے ہیں امران نے اچانک نقاب پوش سے مخاطب ہو کر کہا ہاں اگر تمہارے ملکوں منڈک فرض کر لیا جائے تو نقاب پوش نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تم ہی شوپی گاما ہو امران نے نقاب پوش کے فقرے کو نظرانداز کرتے ہوئے کہا اور وہ سب چونک پڑے ہاں تمہارا خیال درست ہے نقاب پوش نے سر لے جمعے کہا تو کیا تم اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤ گے امران نے ایسے کہا جیسے کوئی عاشق اپنی محبوبہ کا دیدار کرنے کیلئے بیتاب ہو یہ میرے اصول کے خلاف ہے نقاب پوش نے جواب دیا ابھی امران کچھ اور کہنے والا تھا کہ اچانک دروازے سے ایک اور آدمی اندر داخل ہوا اور شوپی گاما اسے دیکھ کر چونک پڑا آنے والا حاجی مصفر تھا جس کی کوٹی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا لیکن اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی اس کے پیچھے ایک آدمی ٹومی گن لیے ہوئے تھا سر یہ آدمی کوٹی کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا ٹومی گن والے نے عدب سے کہا کیوں نہ داخل ہو آخر کوٹی اسی کی تو ہے شوپی گاما نے بوممسا جواب دیا آپ لوگ کون ہیں اور میری کوٹی میں کیا کر رہے ہیں حاجی مصفر نے فریشتان لہجے میں کہا تم حکومت کی پالسی بدلوانا چاہتے تھے نا ہم ساری حکومت کو ہی بدل رہے ہیں لیکن میں نے حکومت بدلنے کو نہیں کہا تھا اور دوسرا میں اپنی کوٹی میں خلاف قانون حرکات پسند نہیں کرتا حاجی مصفر نے کہا ہم تمہاری پسندوں نہ پسند کے ٹھکے دار تو نہیں شوپی گاما نے خوفناک آواز میں کہا لیکن آخر میری کوٹی تم لوگوں نے کیوں پسند کی یہ ہم تم سے بہتر جانتے ہیں پھر شوپی گاما نے اسٹو کی طرف کوئی اشارہ کیا اور اچانک اسٹو نے جیب سے ریولور نکال کر حاجی مصفر پر تان لیا ٹومی گن والا ایک طرف ہٹ گیا تم کیا کر رہے ہو حاجی مصفر اسٹو کی آنکھوں میں چھمک دے کر ڈر گیا لیکن پھر پسٹول سے ایک ٹولا سا لپکا ہلکی سی آواز آئی اور حاجی مصفر کے مو سے ایک بیانک چیخ نکلی اور وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے وہی ڈھیر ہو گیا چلنم ہے اس کا جسم کرب کی حالت میں تڑپتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا گولی این دل پر لگی تھی اپنے سامنے ایک آدمی کو یوں مرتا دیکھ کر سفتر کا چہرہ سرخ ہو گیا لیکن اس کے ہاتھ پیچھے اتنے کسکر باندے گئے تھے کہ وہ مجبور تھا لیکن عمران بڑی دلچسپی سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا جیسے بچے مداری کا تماشا دیکھتے ہیں اس کی لاش اٹھا کر لے جاؤ شوفی گاما نے ٹومی گن والے سے کہا اور اس نے ٹومی گن دیوار کے ساتھ رکھی اور پھر وہ لاش اٹھا کر باہر نکل گیا سارے ماحول پر حیبتناک خاموشی چائے ہوئی تھی ان سب کو ہال میں لے چلو شوفی گاما نے اسٹو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور خود آگے بڑھ کر کمرے سے نکل گیا اسٹو اور اس کے ساتھیوں نے ریوالور جیبوں سے نکالے اور ان سب کو چلنے کا اشارہ کیا سب خاموشی سے اٹھ کر ان کے آگے چل دئیے امران اب خلاف معمول خاموش تھا وہ کسی گہری سوچ میں گمتا اور اس کے چہرے پر بے پناہ سے جیت گی تھی اس کمرے سے نکل کر وہ ایک برامدے میں آئے اور وہاں سے ایک اور کمرے میں داخل ہوئے وہ سب ایک بہت بڑے ہال میں پہنچ گئے تھے یہ ہال ایک پوری لیبورٹری معلوم ہو رہا تھا جس میں ہر طرف مشینے ہی مشینے فٹ تھی ان سب کو ایک کھونے میں کڑا کر دیا دو ٹامی گن بردار ان پر پہرہ دینے لگے وہ دونوں بے حد مستاد معلوم ہوتے تھے شوپی گاما ایک بہت بڑی سی میس کے پاس کڑا تھا اس کے حد مشین پر لگے ہوئے ہینڈل پر تھے شوپی گاما کے ساتھی بھی ایک طرف چھپ کے سے کڑے ہو گئے تھے سب دم بخدتے کے نجانے شوپی گاما کیا کرتا ہے امران سوچ رہا تھا کہ اس بار برے پسے مجرم ان کی موجودگی میں کچھ کرنے والے ہیں اور وہ سب پیپس ہیں سب سے بڑا علمیہ یہ کہ امران اور سیکریٹ سرویس کی ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ مجرم کیا کرنا چاہتے ہیں امران پہلی بار ایسی سیچوئیشن میں تھا کہ مجرم اس کے سامنے ہیں اور ابھی تک ان کے جرم کا پتہ نہیں چل سکا امران سوچ رہا تھا کہ اب تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ورنہ وہ یہی کڑے رہ جائیں گے اور مجرم اپنا کام کر گزریں گے وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ شوپی گاما یک دم پیچھے مڑا اور ان سب سے مخاطب ہو کر کہا تم دیکھ رہے ہو ہم نے کیا انتظاب کر رکھا ہے اور تمہیں ابھی تک معلوم نہیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں تمہارے ایکس ٹو اور سیکریٹ سرویس کی میں نے بہت تعریف سن رکھی تھی لیکن اب تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے کیسے ایک ٹو کو شکست دی اور جب میرا آپریشن کامیاب ہو گیا اور تم سب کی لاشیں اسے ملیں گی تو وہ سٹ پٹاتا رہ جائے گا یہ کہہ کر اس نے مشین پر لگی ہوئے ایک سرخ رنگ کے بٹن کو دبایا مشین پر لگی ہوئی بڑی سی سکرین روشن ہوئی اس پر سرخ تھی لکیریں چمک رہی تھی شوپی گاما نے ہینڈل کو آہستہ آہستہ گمانا شروع کر دیا اور سکرین صاف اور روشن ہوئی پھر امران سمیت سب چونک پڑے جب انہوں نے سکرین پر صدر مملکت کو دیکھا جو کابینہ کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے پھر آہستہ آہستہ فاصلہ سمٹتا چلا گیا شوپی گاما نے ایک اور بٹن دبایا تو مشین کے ساتھ لگے ہوئے لاؤڈ ٹویکر سے آواز نکلنے شروع ہوئی صدر مملکت کابینہ کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے اور ان کی آواز لاؤڈ ٹویکر سے نشر ہو رہی تھی امران کے چہرے پر استراب کی لہرے دوڑنے لگیں کیونکہ وہ اس اجلاس کی اہمیت جانتا تھا اسے معلوم تھا کہ یہ اجلاس ایک غیر ملکی فوجی معاہدے کے بارے میں ہو رہا تھا جس کی تفصیلات اگر دشمنوں کے ہاتھ میں پہنچ گئی تو ملک کو شدید نقصان پہنچنے کا احتمال تھا تم نے دیکھا کہ تمہارے ملک کا کوئی راز میرے لیے راز نہیں اور یہ سبز رنگ کا پٹن دیکھ رہے ہو اس کو دبانے کی دیر ہے یہ ساری امارت ریزہ ریزہ ہو کر بکر جائے گی اور دیکھو یہ کہہ کر شوفی گاما نے ہینڈل تیزی سے گمانا شروع کر دیا سکرین پر منظر بدلنے لگے اب جو منظر سکرین پر عبرا تھا امران اسے دیکھ کر چوک پڑا یہ اس خفیہ لیبورٹری کا منظر تھا جہاں اس کے ملک کے سائنسدان ایک دوست ملک کے سائنسدانوں کے ساتھ مل کر ہائیڈروجن بم بنانے میں مجغول تھے ہائیڈروجن بم تقریباً تیار تھا اور اب اس کا تجربہ کرنا باقی تھا اور اس وقت اس کے تجربے کی تیاریاں ہو رہی تھی اور اس کی تباہی کا مطلب تھا ملک کی تباہی اب شوفی گاما کو روکنا امران کیلئے انتہائی ضروری تھا وہ سوچ رہا تھا کہ اگر شوفی گاما اس نے مقاصد لے کر اس ملک میں آیا تھا اور وہ اندیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہ گیا اور مجرم نے اپنا خوفناک جال پیلا لیا یہ پہلا مجرم تھا جس نے امران کو شکست دی تھی اور اس شکست کو اب بھی فتح میں تبدیل کیا جا سکتا تھا اگر شوفی گاما کو روک دیا جائے لیکن امران کے ذہن میں اس کا کوئی حل نہیں آ رہا تھا دیکھا تمہاری اس خفیہ ترین لیبورٹری کی تباہی اس طبز بٹن میں فوشیدہ ہے اور دیکھو شوفی گاما نے ہینڈل تیزی سے گمانا شروع کر دیا وہ سب کچھ ایسے کر رہا تھا جیسے کوئی مداری تماشا دکھا رہا ہو لیکن ان سب کے سانس ان کے سینوں میں رکے ہوئے تھے انہیں معلوم تھا کہ اس تماشے کا مطلب خوفناک تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں شوفی گاما نے تیزی سے اس خوفناک مشین کا ہینڈل گمائیا سکرین پر مظنظر بدلتے رہے یہ وزارتہ خارجہ کے خفیہ ریکارڈ روم کا منظر تھا اس میں ہر طرف بڑی بڑی علماریاں تھی جن میں ملک اہم تریز راز بنتے تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے ملک اہم ترین راز میرے سامنے ہیں اب تم سوچ رہے ہوگے کہ میں یہ راز کس طرح حاصل کروں گا یہ بھی میں ابھی بتا دوں گا مجھے ایک اطلاع کا انتظار ہے اس کے بعد تم سارا منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے شوفی گاما نے سرخ بٹن دبایا اور سکرین دوبارہ تاریخ ہو گئی شوفی گاما مشین سے ہٹ کر سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا ایدر امران اور اس کے ساتھیوں کے چہرے تاریخ ہو رہے تھے انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کا تصور ہی انتہائی بیان اکتا امران کے ساتھی صرف یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ایند موقع پر ایک دو کی طرف سے کوئی موجزہ رنما ہو جائے لیکن امران جانتا تھا کہ ٹیم کے بغیر بلیک زیرو کیا کر سکتا ہے شوفی گاما بیٹا ایک ایک چہرے کو دلچسپی سے دیکھتا رہا اب تو میں سمجھ آگئی ہوگی کہ میں نے حاجی مزفر کی کوٹی کو کیوں چنا تھا اس کی کوٹی ان تینوں جگہ کے درمیان ہے اور یہاں سے میں اپنا وار انتہائی کامیابی سے کر سکتا ہوں شوفی گاما انہیں سمجھا رہا تھا اور کامیاب ہونے کا مقمل یقین تھا اسی لئے وہ سب کو جنہیں تفصیل سے بتا رہا تھا اور بندے ہونے کی وجہ سے وہ اس وقت بے بستے امران سوچ رہا تھا کہ شوفی گاما کو کس اطلاع کا انتظار ہے وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اسے ساتھ کڑے کیپٹن شکیل کی کوہنی اپنی کوہنی سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوئی امران نے فوراں اسے دیکھا تو کیپٹن شکیل نے آنکھیں بند کر لی اس کا چہرہ حضب معمول سپورٹ تھا امران کچھ بھی نہ سمجھ سکا اچانک شکیل نے آنکھیں کول دی اس نے ایک نظر شوفی گاما کی طرف دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا پھر اس نے ایک چھٹی ہوئی نظر امران کی طرف ڈالی جو حیرت سے اسے تک رہا تھا اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی پھر آنکھیں کولی اور پھر بند کر لی وہ اپنے آنکھیں اسی طرح کھول اور بند کر رہا تھا جسے آنکھ میں کوئی چیز پڑ گئی ہو لیکن امران جو اس کی طرف بغور دیکھ رہا تھا چونک پڑا کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ شکیل اسے آنکھوں کی ذریع پیغام دے رہا ہے یہ ایک انتہائی خفیہ اور جدید کوٹ تھا جسے حال ہی میں امران کے ملکیں ماہرین نے ایجاد کیا تھا اور کیپٹن شکیل کو اس کی ٹریننگ ملٹری میں ہی دی گئی تھی امران کو بھی اس کوٹ کا علم تھا اور اس نے ایجاد کرنے والے کی ذہانت کی داد دی تھی اب کیپٹن شکیل نے اس کوٹ کو اس موقع پر استعمال کر کے امران کے دل میں اپنی وقت اور بڑھا لی تھی چند منٹ تک کیپٹن شکیل آنکھیں بند کرتا اور کولتا رہا اور پھر اس نے اپنی آنکھیں پھیر لیں امران نے سارا پیغام سمجھ لیا اسے علم ہو گیا کہ کیپٹن شکیل نے اپنے بندے ہوئے ہاتھ کسی نہ کسی طرح کھول لیا ہیں امران دل ہی دل میں اس کی ذہانت کی داد دے رہا تھا اب شوپی گاما کرسی سے اٹھ کر ٹھہل رہا تھا اس کے انداز میں بیچینی ظاہر تھی وہ شاید اسے تلا کا منتظر تھا پہرہ دینے والے اپنی اپنی جگہ پوری طرح مستعد تھے اچانک امران نے کیپٹن شکیل کا ہاتھ اپنی پشت پر رینگتا ہوا محسوس کیا اور اس کے چہرے پر اتمنان کی لہر دوڑ گئی کیونکہ امران کے ہاتھوں پر بندی ہوئی رستی کسی سخت چیز سے آہستہ آہستہ کٹ رہی تھی ویسے امران اور کیپٹن شکیل بے حصو حرکت کڑے تھے چند ہی لمحوں میں امران نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ رستی کی سخت بندشوں سے آزاد ہو چکے ہیں اب کیپٹن شکیل کا ہاتھ اس کی پشت پر تھا اور اچانک کیپٹن شکیل کے ساتھ کڑے ہوئے سفدر کو چونکتے دیکھا لیکن سفدر ذہین تھا اس کا چہرہ اب سپورٹ تھا امران سمجھ گا کہ کیپٹن شکیل پہلے طریقے سے سفدر کے ہاتھوں کی رستی بھی کول رہا ہے چلنم ہو بعد کیپٹن شکیل کے دونوں ہاتھ دو بار اس کی پشت پر پہنچ چکے تھے اس کا مطلب تھا کہ سفدر کے ہاتھ بھی رستیوں سے آزاد ہو چکے تھے کیپٹن شکیل نے ایک بار پھر مانی خیز نظروں سے امران کی طرف دیکھا اور پھر آنکو کے جھپکنے کا عمل شروع کر دیا امران اس پیغام کو بھی سمجھ گیا کہ کیپٹن شکیل اب آئندہ پروگرام کے مطالق پوچھ رہا ہے امران نے بھی اسی طریقے سے بتا دیا کہ وہ چند منٹ انتظار کریں اب امران سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے اس سیچوئیشن پر قابو پایا جا سکتا ہے پہرہ دینے والے مستادی سے پہرہ دے رہے تھے اور اگر وہ ذرا سی بھی حرکت کرتا تو یقیناً ٹامی گن سے انہیں بون دیا جاتا اتنے میں ہال کا دروازہ کلا اور ایک خوفناک اور گرانڈیل حبشی اندر داخل ہوا اس کا خد اور جزم جوزف سے بہت مشابہت رکھتا تھا شاید وہ بھی افریقہ کے کسی خونریز قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اس نے اپنے جسم پر سیاہ رنگ کی پوستین پہن رکھی تھی اسی لئے ظاہری نظر میں ایسا محسوس ہوتا تھا جسے وہ بنمانس ہو اور انسان نہ ہو پوستین کی وجہ سے اس کے سارے جسم پر بال ہی بال دکھائی دے رہے تھے اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر شوپی گاما کی آنکھیں تمکنے لگیں ڈگی کیا رہا شوپی گاما نے اس سے مخاطب ہو کر کہا سر سب انتظام ہو گیا ہے حبشی نے جس کا نمڈیگی تھا آدب سے سر جھکائے ہوئے کہا ہیلیکاپٹر چت پر پہنچ چکا ہے شوپی گاما نے بے چینی سے کہا جی ہاں جناب حبشی نے اسی لہجے میں جواب دیا کوئی مشکل تو درپیش نہیں آئے گی ڈگی کیا راستہ دنیا کی کوئی مشکل نہیں روک سکتی جناب حبشی نے فخریہ لہجے میں کہا اچھا ٹیک ہے شوپی گاما نے اسے کہا اور ہاں تم ہیلیکاپٹر پر جا کر بیٹھو اور اسے سٹارٹ رکھنا ہم آدھا گھنٹے میں پہنچنے والے ہیں شوپی گاما نے حبشی سے مخاطب ہو کر کہا حبشی عدب سے سر جھکا کر واپس مڑ گیا اس نے ایک نظر جوزف کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں چمک لہرائی اور پھر وہ دروازے سے باہر نکل گیا عمران نے سوچا شاید شوپی گاما کو اسی اطلاع کا انتظار تھا اور وہ سمجھ گیا کہ شوپی گاما ملک میں تباہی مچا کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر ہیلیکاپٹر کے ذریعے فرار ہونا چاہتا ہے لیکن شوپی گاما کو جس اطلاع کا انتظار تھا وہ ابھی تک نہیں پہنچی تھی کیونکہ وہ بدستور اسی طرح ٹہلتا رہا اسٹو وہ لوگ ابھی تک نہیں پہنچے شوپی گاما نے اسٹو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سر انہیں پہنچ تو جانا چاہیے تھا اسٹو نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا اور شوپی گاما دوبارہ ٹہلنے لگا عمران سمجھ گئے کہ شوپی گاما کو دراصل کسی اطلاع کی نہیں بلکہ چند آدمیوں کا انتظار ہے اب عمران سوچ رہا تھا کہ وہ آدمی کون ہو سکتے ہیں اور شوپی گاما ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے ماحول پر گمبیر خاموشی تاری تھی اور وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا عمران کے ساتھیوں کے دل بھی وقت کے ساتھ ساتھ دڑک رہے تھے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر سوچ رہا تھا کہ دیکھو اب کیا ظہور میں آنے والا ہے ان سب کی امیدیں اب اکسٹو پر لگی ہوئی تھی لیکن اکسٹو کی طرف سے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا تھا لیکن عمران جانتا تھا کہ بلیک زیرو اکیلا کیا کر سکتا ہے عمران یہاں بری طرح پسا ہوا تھا کافی دیر خاموش کرے رہنے کے بعد اس کی زبان پر کجلی شروع ہو رہی تھی میں کچھ عرض کر سکتا ہوں عمران اچانک بول پڑا اس کی آواز شوپی گاما اور اس کے ساتھی بیستاختہ چونک پڑے جیسے کمرے میں ایٹم بمپٹ پڑا ہو کیا بات ہے شوپی گاما تلخی سے بولا میں اپنی ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں عمران کے لیجز میں آجزی نمائیاتی کیا مطلب شوپی گاما نے حیران ہو کر پوچھا میرا مطلب ہے کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میرے ماں باپ ساری عمر آپ کے بال بچوں کے لیے دعائیں کریں گے عمران نے دانت نکال لیے اور کمرے میں شوپی گاما کا کہتہا گونجوٹا خوب خوب لیکن تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم سیکرٹ سروس میں شامل ہو جاؤ جناب میں تو سیکرٹ سروس نام کے کسی جانور کو نہیں جانتا میں تو بالکل بے گناہ ہوں عمران کا لہجہ آجزی سے اتنا برپور تاکہ جولیا صفدر اور جوزف کا مو بے گڑ گیا انہیں عمران کی یہ آجزی قطی پسند نہیں آئی تھی بوس تم یہ کیا عورتوں والی باتیں کر رہے ہو جوزف اچانک پٹ پڑا وہ یہاں آنے کے بعد پہلی بار بولا تھا اب تک وہ آنکھیں بند کیے اونگتا ہی رہا تھا شاید اس کی یہ حالت شراب نہ ملنے کی وجہ سی تھی لیکن اب اس کے جہرے پر غستے کی سرخی آگئی تھی تم چپ رہو شبیتی جور کے بچے میری جان کوئی فالتو ہے جو میں خوا مخوا دوسروں کے لئے مارا جاؤں عمران نے اسے مخاطب کرتے ہوئے غستے سے کہا اوہ جوزف مو بگاڑ کر چپ ہو رہا اچھا اگر تم یہ بتا دو کہ ایک تو کون ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا شبیگامہ نے دلچسپی سے عمران سے کہا اور اب وہ چل کر عمران کے بالکل سامنے آکڑا ہوا تھا میں بتا دوں گا لیکن اگر تم اپنے وعدے سے مکر گئے تو اوہ عمران شبیگامہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا نہیں میں قسم کا کر کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے سچ سچ بتا دیا تو میں تمہیں رہا کر دوں گا شبیگامہ کی آواز میں خوشی کا انصر نمائی تھا وہ ایک قدم اور آگے بڑھ آیا اب وہ عمران کے بالکل سامنے تھا کیا خیال ہے بتا دوں عمران نے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بتا دو مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو کیپٹن شکیل نے اتمنان سے جواب دیا لیکن کیپٹن شکیل اس کی آنکھوں سے ملنے والا پیغامت سمجھ چکا تھا عمران نے اسے آئی کورٹ کے ذریعے ہوش رار رہنے کو کہا تھا اچھا تو سنو عمران نے دوبارہ شوپیگامہ کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا عمران کے ساتھیوں نے حیرت سے سانس روک لیے کیونکہ اگر عمران واقع ایکس ٹو کے متعلق بتا رہا تھا تو وہ یقینا ان کے لئے بھی ایک نئی خبر تھی سب جانتے تھے کہ عمران ایکس ٹو کو بخوبی جانتا ہے جولیا کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی جس اطلاع کی وہ متد سے منتظر تھی وہ اب سامنے آنے والی تھی لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ عمران کو کسی طریقے سے بات بتانے سے باز رکھتا کہ سیشویشن ہی ایسی تھی کہ وہ اپنی محرومی گوارہ کر سکتی تھی لیکن ایکس ٹو کو ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی لیکن عمران کو وہ روک بھی نہیں سکتی تھی اس کے دل میں عمران کے خلاف بھی کر سکتا ہے لیکن اب صورتحال اس کے سامنے تھی بتاؤ تم رکھ کیوں گئے شوپی گاما نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا ایکس ٹو دراصل عمران نے بتانا شروع کر دیا اور شوپی گاما نے اپنا مو عمران کے اور نزدیک کر لیا اور پھر اچانک وہ ہو گیا جس کی امید ان میں سے کسی کو بھی نہ تھی عمران بجلی کی طرح حرکت میں آیا اور شوپی گاما کو اس نے دونوں ہاتھوں سے جکڑ کر اپنے سامنے کر لیا عمران کے حرکت میں آتی ہی کیپٹن شکیل اپنی جگہ سے اچھلا اور پھر ٹامی گن والا زمین پر تڑپ رہا تھا کیپٹن شکیل کی زوردار فلائنگ کے خس کے سینے پر پڑی تھی ٹومی گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر چاپڑی شوپی گاما کے ساتھ ہی حیران و پریشان کڑے تھے کہ اچانک سفدر نے ٹومی گن اٹھالی اور انہیں کور کر لیا لیکن پھر ٹومی گن اس کے ہاتھ سے نکل کر دور چاپڑی اور وہ پرتی سے زمین پر لیٹ گیا اور نہ دوسری صورت میں ٹومی گن سے نکلنے والی ساری گولیاں اسے بھون کر رکھ دیتی ٹومی گن سے نکلنے والی گولیوں نے شوپی گاما کے ساتھیوں کے جیسے خواف سے چونکا دیا ان سب کے ہاتھ جیبوں میں رینگ گئے ادھر شوپی گاما عمران کے ہاتھوں میں بری طرح مچل رہا تھا شوپی گاما کسی بین سے کی طرح طاقتور تھا کیونکہ عمران کو اسے قابو میں رکھنے کے لیے کافی سے زیادہ طاقت استعمال کرنی پڑ رہی تھی اچانک کمرہ اندیرے میں ڈوب گیا کیونکہ کیپٹن شکیل نے سچویشن دیکھتے ہی اقلمندی کا مظاہرہ کیا اور دیوار پر لگے ہوئے مین سوچ کو آف کر دیا اب اندیرے میں جنگ ہو رہی تھی گولیاں دڑا دڑ چڑھ رہی تھی ریواروروں کے شولے کبھی کبھی اندیرے میں چھمک اٹھتے پھر عمران کے ہاتھوں سے شوپی گاما نکل گیا باہر نکلو عمران کی آواز آئی ایک گولی اس کی طرف لب کی لیکن عمران کیپٹن شکیل اور سفدر زمین پر کروٹے لے لے کر دروازی کی طرف جا رہے تھے پھر اندیرے میں دو آوازیں گونجیں عمران سفدر اور کیپٹن شکیل کے دل ڈوب گئے کیونکہ دونوں چیخیں جولیا اور تنویر کی تھی اور پھر یکدم خاموشی چھا گئی شاید شوپی گاما اور اس کے ساتھی کمرے سے باہر نکلیتے اب باہر سے بھی گولیوں کی آوازیں آ رہی تھی اچانک کمرے میں روشنی ہو گئی یہ کام عمران کا تھا کیونکہ اگر شوپی گاما اور اس کے ساتھی کمرے میں ہوتے تو ان سب کی جانیں سخت خطرے میں تھی لیکن عمران گھومگو کے عالم سے نکلنا چاہتا تھا اسی لئے اس نے روشنی کر دی تھی واقعی کمرہ شوپی گاما اور اس کے ساتھیوں سے خالی تھا شاید وہ سیچویشن کے تبدیل ہونے سے گورا گئے تھے کیپٹن شکیل تم انہیں سنبھالو عمران نے جٹکے سے ٹومی گن اٹھائی اور دروازے سے باہر نکلا کیپٹن شکیل اور سفدر پرتی سے جولیا اور تنویر کی طرف پڑھے لیکن شکر ہے اور زندہ تھا تنویر کے بائے پہلوں میں دو گولیاں لگی تھی اور جولیا کے بازوں میں گولی کا سراخ تھا خون بہجانی کی وجہ سے وہ دونوں بے ہوش تھے جوزف قطعی بچ گیا تھا کیونکہ سیچویشن بدلتے ہی وہ لپکر اپنے پاس پڑے ہوئے ایک بڑے بوڑ کے پیچھے چھپ گیا تھا کیپٹن شکیل نے بازوں میں پہنے ہوئے کنکنٹیں ان تینوں کی رسیاں کار دیں سفدر تم دوسری ٹومی گن اٹھالو اور باہر نکل کر باہر کے آدمیوں کو بونڈ ڈالو میں ادنے میں یہ سب مشینیں توڑتا ہوں یہ کہہ کر اس نے کرسی اٹھائی اور دور سے سامنے والی بڑی مشین پر دے ماری مشین کا ڈائل ٹوٹ گیا ادھر سفدر نے لپک کر دوسری ٹومی گن اٹھالی اور باہر کی طرف لپکا لیکن پھر جھٹکے سے روک گیا کیونکہ سامنے دو آدمی جو سفدر کے دشمن ملک سفارت خانے سے تعلق رکھتے تھے ہاتھ اٹھائے آتے نظر آئے ان کے پیچھے ایکس ٹو ٹومی گن لیا اندر آیا ایکس ٹو کے مخطوط نقاب سے وہ ایکس ٹو کو پہچان گیا سفدر کوئی زخمی تو نہیں ہوا ایک ٹو نے پوچھا سر تنویر اور جولیا سخت زخمی ہیں ان کی حالت خراب ہے سفدر نے جلدی سے جواب دیا تو پھر جلدی سے ان دونوں کو اٹھا کر باہر کڑی وین پر رکھو اور دانش منزل لے جاؤ ڈاکٹر اکرم کو فون کر کے بلوا لینا میں نے باہر والے سب آدمی مار دیئے ہیں سفدر نے لپک کر جولیا کو کاندے پر لادا اور باہر کی جانب بھاگا ادھر کیپٹن شکیل نے تنویر کو کاندے پر ڈالا اور باہر کی جانب بھاگا پھر ایکس ٹو نے ان کو واپس مرنے کا اشارہ کیا اور کیپٹن شکیل جو اب بھی دیوان آوار مختلف چیزیں اٹھا اٹھا کر مشینوں پر مار رہا تھا شکیل تم ذرا ٹہروں میں ابھی آتا اور خود ان کو لے کر باہر نکلا ایکس ٹو کی آواز سن کر اس نے ماتے پر آنے والا پسینہ پہنچا اور پھر ایک اور مشین کی طرف بڑھ گیا شکیل باہر نکلاو ایکس ٹو کی آواز دروازے سے آئی جو ان دونوں کو باہر سفدر اور جوزب کے حوالے کر کے واپس آ گیا تھا کیپٹن شکیل دروازے سے باہر نکلایا تم باہر جا کر کار سٹارٹ کر دو میں آ رہا ہوں اور کیپٹن شکیل پردی سے کار کی طرف بڑھ گیا اس نے جلدی سے کار کا دروازہ کولا اور کار سٹارٹ کر دی شاہ بھی اس میں لگی ہوئی تھی اتنے میں ایک ٹو بھی بھاگتا ہوا باہر آیا سفدر اور جوزب کی وینٹ جا چکی تھی چلو جلدی سے باہر نکلو اور کار تیر کی طرف پاٹک سے باہر نکلیں ابھی وہ مشکل سے سڑک پر ہی مڑے تھے کہ ایک کانپار دماغہ ہوا اور پوری امارت سے آگ کے شولے بلند ہونے لگے ٹائم بم کیپٹن شکیل نے ایکسٹو کی طرف مخاطب ہو کر کہا ہاں جتنی جلدی ہو سکے زولہ پہاڑی کی طرف چلو میں نے مجرموں کا ہیلیکاپٹر ادھر جاتے ہوئے دیکھا ہے ایکسٹو نے کہا اور کیپٹن شکیل نے ایکسلریٹر پر پاؤں کا پورا زور ڈال دیا اور کار گولی کی طرح دوڑنے لگی امران ٹومیگنو ٹائے تیزی سے دروازے سے باہر نکلا وہ ایک کمرے میں تھا اس نے پورتی سے کمرہ پار کیا اور برامدے میں پہنچ گیا باہر گولیاں چل رہی تھی اور ٹائمیگنو کی مخصوص ریٹرٹ کی آواز گونچ رہی تھی برامدے میں سامنے اوپر جانے کے لیے سیڑھی آتی وہ دو دو سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر جانے لگا آخر پچاس کے قریب سیڑھیاں تے کر کے وہ چت پر پہنچا چت پر ایک بہت بڑا ہیلیکاپٹر کھڑا تھا مجرم شاید کسی اور ذریعے سے چت پر پہنچ چکے تھے اور جس وقت امران پہنچا ہیلیکاپٹر کا دروازہ بن ہو چکا تھا اور پھر تیزی سے بلند ہونے لگا امران ہیلیکاپٹر کی طرف لپکا لیکن وہ اس کے نزدیک پہنچنے سے پہلی ہی زمین سے تقریباً چار فٹ اوپر اٹھ چکا تھا اور امران پر تو دیوان کی تاری تھی اس نے ٹومی گن پینک کی اور لپک کر ہیلیکاپٹر کا پائیدان دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اسے معلوم تھا کہ مجرم اگر ایک بعد ہاتھ سے نکل گئے تو پھر وہ انہیں دوبارہ نہیں پاسکے گا اسی لئے اس نے جان کی پرواہ کی وغیر ہیلیکاپٹر سے خود کو چمٹا لیا اب ہیلیکاپٹر کافی بلند ہو چکا تھا اور ہیلیکاپٹر کی پائیدان سے چمٹا ہوا امران کسی حقیر کیڑے کی طرح معلوم ہو رہا تھا ہیلیکاپٹر فضاء میں کافی بلند ہو چکا تھا ہوا کا دباؤ امران کو ناقابل برداشت معلوم ہو رہا تھا ہیلیکاپٹر کی رفتہ رفت خاصی تیز تھی اس کے ہاتھ سن ہو چکے تھے امران بہت خوبی جانتا تھا کہ اگر وہ ہیلیکاپٹر سے گر گیا تو اس کی ہڈیوں کے ابھی پتہ نہ چلے گا اس نے بازوں پر زور دیا پھر اس کی ٹانگیں کسی ماہر جمناس کی طرح اوپر اٹھیں اور اسی پائیدان سے جا لگی جس کو ہاتھوں سے پکڑے ہوئے تھا اب مسئلہ تھا پائیدان کے اوپر چڑھنے کا جو ناممکت معلوم ہو رہا تھا کیونکہ ہوا کا دباؤ اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی ادھر اس کے ہاتھ بھی لمحہ بلمحہ سن ہو رہے تھے زورازمائی کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا یہ اس کی جان کی بازی تھی وہ برابر پائیدان پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کے ہاتھوں کی گریف لمحہ بلمحہ کمزور پر تھی جا رہی تھی اور پھر اچانک ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھ بے جان ہو گئے ہوں امران کا دل رزٹا بیانک موت سامنے مو پاڑے کڑی تھی اس نے اپنی پوری کوشش کی کہ اس کے ہاتھ پائیدان سے الہدہ نہ ہونے پائیں لیکن افسوس اس کی سب محنت رائے گا گئی اور دونوں ہاتھ ایک جڑکے سے پائیدان سے الہدہ ہوئے امران کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا دل تخت سرہ میں چلا گیا ہو اس کے جسم کو ایک زردار جھٹکا لگا اس نے سمجھا کہ وہ اب ہمیشہ کے لئے ہیلیکاپٹر سے نیچے پہلے ہوئے گپ اندیرے میں گم ہو جائے گا لیکن شاید ابھی اس کی زندگی باقی تھی کیونکہ اب وہ پاؤں کے بل ہیلیکاپٹر کے پائیدان کے ساتھ چمٹا ہوا تھا تالیویل امی کے زمانے میں کیوں ہی ہوئے جمناسٹک اس کی جان بچا گئی اس کے دونوں پیر پائیدان سے چمٹے ہوئے تھے اور وہ سر کے بل نیچے لڑکے ہوئے تھا اس کے دونوں ہاتھ فضا میں جھول رہے تھے ہوا کا دباؤ لمحہ بلمحہ بڑھتا رہا کیونکہ ہیلیکاپٹر کی رفتار تیز سے تیز در ہوتی جا رہی تھی امران نے سوچا کہ اب تو اتفاقا اس کی زندگی بچ گئی ہے لیکن اگر یہی سیچویشن توڑی دیر اور قائم رہی تو وہ یقینا گر پڑے گا اسی لئے اس نے پرتی سے جسم کو موڑا اور پھر اس کے ہاتھ دوبارہ پائیدان سے چمٹ گئے اس نے آخری کوشش کی اور ایک زوردار جٹکے سے وہ پائیدان کے اوپر تھا اس کا سانس پھول چکا تھا اس نے ایک لمحہ تک اپنی سانس برابر کی اب آردی طور پر وہ محبوظ تھا لیکن مسئلہ تھا اس ہیلیکاپٹر کو کسی طرح قابو کرنے کا اور یہ سب تب ہی ہو سکتا تھا جب وہ ہیلیکاپٹر کے اندر گھس جاتا لیکن ٹریجیڈی یہ تھی کہ اس کی جیب میں ریوالور بھی نہیں تھا اور ٹامی گن وہ وہیں چت پر ہی پینک آیا تھا ہیلیکاپٹر کافی دور نکل آیا تھا اچانک امران نے محسوس کیا کہ ہیلیکاپٹر کی رفتار کم ہو رہی ہے شاید وہ یہیں کہیں اترنا چاہ رہا تھا اس نے آنکھیں پاڑ پاڑ کر نیچے دیکھا کہ وہ کونسی جگہ پر پہنچ چکے ہیں لیکن نیچے گف اندیرہ تھا اب ہیلیکاپٹر کی رفتار کافی کم ہو چکی تھی اور وہ آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا تھا اچانک نیچے سے ایک ہلکی سی روشنی نظر آئی جو فوراں ہی مادوم ہوئی امران سمجھ گیا کہ روشنی کسی بیٹری کی تھی اسی طرح روشنی تین بار چمکی اور بج گئی امران سمجھ گیا کہ ہیلیکاپٹر کے اترنے کے لئے سگنل دیے جا رہے ہیں مجرموں کے فرار ہونے کا پورا پورا انتظام ہو چکا تھا اب ہیلیکاپٹر کافی نیچے آ چکا تھا اور امران کو نظر آ گیا کہ ہیلیکاپٹر دارالحکومت سے تقریباً چالیس میر دور زولہ پہاڑی پر اترنے والا تھا پہاڑی اب آہستہ آہستہ امران سے نزدیک ہوتی جا رہی تھی پہاڑی پر ہر طرف اندیری کی چادر تنی ہوئی تھی ویسے امران سگنل دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ نیچے شوپیگاما کے آدمی موجود تھے اب اس کے علاوہ اور کوئی راستان آتا کہ جیسے ہی ہیلیکاپٹر پہاڑی کے نزدیک پہنچے وہ چھلانگ لگا دے اور پھر جو بھی ہو دیکھا چاہے گا اب پہاڑی بالکل قریب آ چکی تھی امران نے فاصلے کا اندازہ لگایا اور پھر نیچے پنجھے جوڑ کر چھلانگ لگا دی یہ ایک خطرناک چھلانگ تھی کیونکہ اندازہ کی معمولی سی غلطی اسے ہمیشہ کینین سلا سکتی تھی لیکن امران کا اندازہ صحیح ثاوت ہوا فاصلہ تقریبا اتنا ہی تا جتنا اس نے خیال کیا تھا اور پھر جیسے ہی اس کے پنجھے زمین پر لگے وہ لڑکتا ہوا نیچے گرنے لگا اس نے چھلانگ اس طرح لگائی کہ نیچے اس کے پنجھے زمین پر لگتے ہی وہ لڑک جائے ورنہ اس کے جسم کی کوئی نہ کوئی ہڈی ضرور ٹوٹ جاتی زمین کی وجہ سے چھوٹے تو اب بھی اس کے جسم پر کافی لگی تھی لیکن شکر ہے زیادہ شدید نہیں تھی وہ برابر نیچے کی طرف لٹک رہا تھا اس نے لڑکتے ہوئے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارے تاکہ کوئی چیز پکڑ کر لڑکنے سے بچ جائے لیکن کافی دور تک اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہ آئی پھر اچانک ایک جاڑی پر اس کا ہاتھ پڑ گیا جہاں اتفاق سے کانٹے دار جاڑیاں تھی اسی لئے اس کے ہاتھ میں لاتادات کانٹے چھپ گئے لیکن اس کا دوسرا ہاتھ فوراں زمین پر آ گیا اور وہ اٹھ کر کڑا ہوا جس حد سے اس نے جاڑی پکڑی تھی اس سے خون بہتا محسوس ہوا اس نے پروان آکی اور دوبارہ پہاڑی پر چڑھنے لگا اب وہ کافی محتاط معلوم ہو رہا تھا ہیلیکاپٹر پہاڑی پر رک چکا تھا اور وہ جلد اس کے نزدیک پہنچ گیا ہیلیکاپٹر کا دروازہ کل چکا تھا اور اس میں سے مشرم باہر نکل رہے تھے اب امران مجبور تھا کیونکہ اس کے پاس ریوالور بھی نہیں تھا اس نے ان میں سے کسی کو پانسنے کے متعلق سوچا اب وہ سوچ رہا تھا کہ ان میں سے کوئی الہدہ ہو اور وہ اسے پکڑے پھر اسے موقع بھی مل گیا ان میں سے ایک آدمی پہاڑی کی طرف پڑا جیسے ہی وہ ایک طرف کو ہوا امران بھی اس کے سر پر پہنچا اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور ہے اور دوسرے ہاتھ سے اس نے جیب سے ایک چوٹی سی بیٹری نکالی شاید وہ کسی کو سگنل دینے جا رہا تھا امران اس کے پیچھے سے ہوتا ہوا اس کو گردن سے پکڑا اور اس کے ہاتھ سے ریوالور لے لی اور اس کو بے ہوش کر کے وہاں جاڑیوں میں چھپا دیا تھوڑی ہی دور وہ آگے چلاتا کہ ہیلیکاپٹر سے سب نیچے اترے اور ہبشی کی نظر امران پر پڑ گئی ہبشی اور امران آمنے سامنے تھے اور دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی ہبشی بے پناہ طاقتور تھا کیونکہ امران کی گردن ہبشی کے ہاتھوں میں آ گئی تھی اور وہ اس کا گلہ گونڈ رہا تھا اور امران اس کے پیٹ پر مکے مار رہا تھا امران کا ایک زوردار مکہ اس کی پسلیوں پر پڑا امران کے گلے سے ایک لمحے کے لیے اس کی گرف ذرا ڈیلی پڑی امران تڑپ کر الہدہ ہو گیا پھر اسے پنڈلی کے ساتھ بندے ہوئے خنجر کا خیال آیا کیونکہ اس کی پنڈلی کے ساتھ ہمیشہ ایک خنجر چمڑے کے مضبوط تسمے سے بندہ رہتا تھا اس نے فوراں خنجر کینچا اور ہبشی کے مقابلے پر تن گیا خنجر نکالنے کے دوران ایک زوردار مکہ امران کے جبڑے پر پڑا اور پھر امران کا پہلا خنجر کا وار ہبشی کے سینے پر پڑا اور خنجر دستے تک ہبشی کے سینے میں گز گیا ہبشی کے موہ سے ایک بیانک چیخ نکلی اور وہ سینے کو دبائے نیچے گر پڑا وہ شاید مر رہا تھا کیونکہ خنجر کا وار این اس کے دل پر پڑا تھا امران نے نفرت سے برپور ٹھوکر ہبشی کے جسم پر ماری ہبشی مر چکا تھا امران خنجر لیے دوسروں کو دیکھتا رہا اسے ایک شخص اپنی طرف آتا دکھائی دیا امران سمجھ گیا کہ یہ کیپٹن شکیل ہے کیپٹن شکیل امران چیخ کر بولا امران صاحب کیپٹن شکیل وہیں رک گیا وہ شاید اسے شوپی گاما کا آدمی سمجھ رہا تھا کیا سیچویشن ہے امران نے پوچھا شوپی گاما اور اس کے دو ساتھی ہمارے قابو آ چکے ہیں بوس انہیں ریوالور سے کور کیے ہوئے ہیں کیپٹن شکیل نے قریب آتے ہوئے کہا وہ حبشی کے پاس آ کر رک گیا اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا ہاں اسے میں نے مارا ہے امران نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا اور وہ دونوں ادھر چل پڑے جہاں ایک سٹو نے شوپی گاما اور اس کے دو ساتھیوں کو ریوالور سے کور کر رکھا تھا امران ایک سٹو نے انہیں آتا دیکھ کر کہا یس سر امران نے کہا میرے خیال میں انہیں باندھ دینا چاہیے کہیں یہ راستے میں گڑھ بڑھ نہ کر دیں اوکے امران نے یہ کہہ گر پنڈلی سے بندہ ہوا تسمہ کولا اور پھر اس نے شوپی گاما کے ہاتھ پوش پر پان دے دوسروں کو کیپٹن شکیل نے ٹائی اور بیلٹ سے پان دیا اب وہ دینوں دکیلتے ہوئے پہاڑی سے نیچے جا رہے تھے نیچے بھی تو انہیں کے آدمی تھے امران نے ایک سٹو سے کہا ہاں انہیں ہم نے پہلے ہی ختم کر دیا ہے ایک سٹو نے مخصوص لہجے میں کہا لیکن آپ یہاں پہنچے کیسے امران نے دوسرا سوال کر دیا اپنے اندازے سے ایک دو کی آواز آئی اور امران پلیک زیرو کی ذہانت دیکھ کر سر پر ہاتھ مارنے لگا دانش منزل کے حال میں سٹیکٹ سروس کے آرکان بیٹھے تھے صرف تنویر موجود نہیں تھا کیونکہ وہ ابھی زیرے علاج تھا ویسے اب اس کی حالت خطرے سے باہر تھی جولیا بھی بازو پر پٹی باندھے ان کے درمیان موجود تھی ان سب کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑے کیس کو بخوبی نپٹایا تھا اب یہاں وہ ایک سٹو سے اس کی تفصیل سننے کے لیے جمع ہوئے تھے پھر سب ٹرانس میٹر کی طرف متوجہ ہوئے جس کا بل پارک کر رہا تھا جولیا آگے بڑی اور ٹرانس میٹر کا بٹن آن کر دیا ہیلو ممبرز ایک سٹو کی مخصوص آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی کیا سب لوگ موجود ہیں ایک سٹو نے پوچھا یس سر جولیا نے جواب دیا تم لوگ کیس کی تفصیلات سننے کے لیے بیتاب ہوگے یہ کیس ہمارے لیے کافی سردرد بنا رہا شوپی گاما ایک بین الاقوامی مجرم ہے مجھے اطلاع ملی کہ وہ ہمارے ملک میں پہنچ گیا ہے میں چوکنہ ہو گیا لیکن مجھے اس کے آنے کا مقصد معلوم نہیں تھا اسی لئے سب سے پہلے میں اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح اس کا مقصد معلوم کر سکوں لیکن کامیابی نہ ہوئی شوپی گاما ایک انتہائی ذہین اور ایار مجرم ہے اس نے اس ملک میں آنے سے پہلے یہاں کی سیکرٹ سروس کے مطالق پوری معلومات حاصل کی بے انتہا کوشش کے بعد وہ کسی طریقے سے جولیا کو ڈونڈنے میں کامیاب ہوا اب انہوں نے جولیا کے ذریعے باقی ممبروں کو پانچنے کا پروگرام بنایا اور وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے کیونکہ جولیا کے علاوہ سفدر اور کیپٹن شکیل بھی ان کی قید میں پہنچ گئے جولیا کے بتانے پر وہ امران تک بھی پہنچ گئے لیکن پھر کیپٹن شکیل کی ذہانت جرت اور دلیری کام آئی اور کیپٹن شکیل سفدر اور جولیا ان کے چنگل سے باہر نکلے پھر ہماری توجہ ڈاکٹر جوہر کی لیبارٹری کی طرف مبزول ہوئی لیکن بہت کوشش کے باوجود ہم کچھ بھی نہ سمجھ سکے جس وقت ہم نے شوپی گاما کا پیچھا کیا وہ ڈاکٹر جوہر کے میک اپ نے تھا دراصل وہ کسی طریقے سے ڈاکٹر کی لیبارٹری میں پہنچ گیا اور ڈاکٹر جوہر کو اس نے کسی حربے سے طویل بے ہوشی میں مبتلا کر دیا شوپی گاما کو گرفتار کرنے کے بعد ہم نے ڈاکٹر جوہر کی لیبارٹری پر پیچھا پا مارا اور ڈاکٹر جوہر کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے خیر ڈاکٹر جوہر کی جگہ لینے کی وجہ یہ تھی کہ شوپی گاما لیبارٹری کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا وہ خود بھی ایک ذہین سائنس دان تھا اس نے لیبارٹری کو استعمال کیا اور ڈاکٹر کے ایک عدور فارمولے سے ایک خطرناک دند پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا جس کا تجربہ اس نے در الحکومت میں کیا جسے کافی تباہی پھیلی بہرحال ڈاکٹر جوہر کا ایک تجربہ جس میں ڈاکٹر جوہر مشغول تھے اس کی دسترد سے بچا رہا چاہید اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا بہرحال اس کے اس ملک میں آنے کے مقاصد بڑے خطرناک تھے وہ اپنے ساتھ دو تین مقاصد لے کر آیا تھا اس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ وہ اس لیبارٹری کو تباہ کر دے گا جہاں ہمارا ملک ہائیڈروجن بم بنا رہا ہے دوسرے وہ صدر مملکت اور دیگر کابینہ کو بھی حلا کرنا چاہتا تھا اس نے بڑی خوبی سے ان مقاصد کو ہماری نظروں سے پوشیدہ رکھا اور ہمیں دوسرے معاملوں میں پتائے رکھا اور خود درپردہ جال پیلانے میں لگا رہا اس نے جمیل جولرز پر ڈاکہ ڈالا تاکہ ہم لوگ ادھر متوجہ ہو جائے اور وہ کامیاب ہو جائے ان دنوں اسے ایسی کوٹی کی ضرورت تھی جو مسکورہ بالا تینوں جگہوں سے زیادہ قریب ہو اور پھر اس نے حاجی مصفر جیسے غدار کو تارا اور اسے چکر میں لاکر کوٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ چاہتا تو جبرن بھی یہ کوٹی حاصل کر سکتا تھا لیکن اس نے ایسا اسی لئے نہیں کیا کیونکہ وہ اس کی بنک ہمارے کانوں میں نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا لیکن اتفاق سے تنویر حاجی مصفر سے ٹکرایا اور پھر تنویر کی ذہانت سے ہمیں حاجی مصفر کے سارے حالات معلوم ہو گئے اس کے بعد ایک اور چکر چلا اور تقریبا ساری سیکرٹ سرویس من کے قبضے میں چلی گئی وہاں جو کچھ بھی ہوا وہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں ان میں خاص طور پر کیپٹن شکیل قابل تحسین ہے جنہوں نے سیچویشن کے لئے اپنی ذہانت سے کام لیا اور اپنا مخطوص کنگن کے ذریعے امران اور سفدر کی رسیہ کار دی امران تو بہرحال امران تھا اس نے جو بھی کیا اس سے اس کی توقع کی جا سکتی تھی بعد میں امران نے ہیلیکاپٹر کے نیچے جس طرح موت اور زندگی کی کشمکش میں گزارے اس کی تفصیل آپ امران سے سن لے بہرحال میں اتنا کہوں گا کہ امران نے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اسے زندہ دیکھ رہے ہیں ہیلیکاپٹر پہاڑی پر جا اترا اور میں کیپٹن شکیل کے ساتھ اپنے اندازے سے وہاں پہنچا ایک خوفناک لڑائی کے بعد ہم شوپی گاما اور اس کے دو ساتھیوں کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس طرح ایک خوفناک کیس اپنے انجام کو پہنچ گیا میں سیکرٹ سرویس کے سب ارکان سے بہت خوش ہوں جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر یہ کیس حل کیا ایک بار پھر صفدر کیپٹن شکیل جولیا تنویر اور امران کو باری باری مبارک بات دیتا ہوں مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی آپ اسی طرح ملک و قوم کی خدمت میں جانوں کی بازی لگاتے رہیں گے اب اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ بلا تکلف پوچھکتے ہیں سر وہ آدمی کون تھے جنہیں آپ کور کر کے اندر لائے تھے سب ارکان نے سوال کیا ہاں ان کے مطالق تو مجھے آپ کو بتانا یاد نہیں رہا وہ ہمارے دشمن ملک سفارت خانے کے آدمی تھے جو اس خونی دن کا فارمولہ شوپی گاما سے خریدنے آئے تھے شوپی گاما کا خیال تھا کہ وہ اس فارمولے کو پیچ کر پھر باقی مقاصد میں کامیاب ہو کر فرار ہوگا لیکن اس کا یہ خواب آپ لوگوں کی فرسناسی کی وجہ سے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا اوور اینڈ آل ایکس ٹو کی آوازانہ بند ہو گئی اور جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانس میٹر کا بٹن آف کر دیا اب سب امران کو مجبور کرنے لگے کہ وہ ہیلیکاپٹر والا واقعہ تفصیل سے سنائے ارر وہ تو کچھ بھی نہیں صرف ایک فلم کی شوٹنگ تھی جس میں ماں بدولت ایک ہیرو کا کردار ادا کر رہے تھے امران نے معاملہ ہی ختم کر دیا اور جانے کے لئے اٹھ کڑا ہوا ویسے پھر بھی کچھ تو بتائیے جولیا نے امران کو مجبور کیا پھر کبھی صحیح اپنے جا کر سلیمان کی پیٹ تبکوں جس نے مجھ سے زبردستی وردش کرا کرا کر میری جان بچائی اور وہ امران کے ساتھ جانے کے لئے اٹھ کڑے ہوئے امران صاحب اس بار آپ کے کیپٹن فیاض نظر نہیں آئے کہا اور سب در سمجھ گیا کہ فیاض آچال ملک سے باہر ہے ختم شد پیارے دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کی مدد اور مہربانی سے ہمارا چینل مونٹائز ہو سکے شکریہ موسیقی